وَيَعْبَ اللَّهُ وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِحَ الْكَافِرُونَ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موہوں سے بجھا دیں اور اللہ ہر دوسری بات رد کرتا ہے سوائے اس کے کہ اپنے نور کو مکمل کر دے خواہ کافر کیسا ہی ناپسند کریں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُذْهِرَ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِحَ الْمُشْرِكُونَ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دینِ حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے خواہ مشرق کیسا ہی ناپسند کریں یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالظُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اے لوگو جو ایمان لائے ہو یقیناً دینی علماء اور راہبوں میں سے بہت ہیں جو لوگوں کے اموال نجائز طریق پر کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا اور چاندی زخیرہ کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں زردناک عذاب کی خوش خبری دے دے احمدیت زندہ بات زندہ بات احمدیت 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 زندہ بات آج چراغہ ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہے شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مکرم نظیر آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے یاز محمود صاحب کے ساتھ کنٹرولز پہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات چھے سے آٹھ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اور اسی پروگرام کا دوسرا حصہ ہفتے کی شب رات آٹھ سے نو بجے پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامین کو اسلام اور احمدیت سے مطارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف را کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے دو معزز مہمانانِ گرامی تشریف فرما ہے میرے دانے طرف محترم عبدالنور عابد صاحب تشریف فرما ہے عبدالنور عابد صاحب آج کے پروگرام میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی والیکم اسلام ورحمت اللہ اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں محمد موسی صاحب محمد موسی صاحب ہمارے جامعہ ایمدیا میں تدریس کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں موسی صاحب آج کے پروگرام میں اسلام علیکم ورحمت اللہ سامین اکرام یہ پروگرام آپ سنتے ہیں ٹرونٹو اور مونٹریال کے علاقے میں بیق وقت ٹرونٹو کے علاقے میں ایم تھرٹین ففٹی ایم کی فریکونسی ہے جس پہ یہ پروگرام سنا جا سکتا ہے اور اسی طرح مونٹریال میں یہ سکسٹین ٹین ایم کی فریکونسی پہ سنا جا سکتا ہے اسی طرح اگر آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس اس کی نشریات براہرہ صاف نہیں آتی تو وائس آف اسلام ڈاٹ سی ہے ہماری ویب سائٹ ہے جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں ہمارے پروگرام کا طریق ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتائی کلمات رکھتے ہیں آپ ہم دعوت دیتے ہیں کہ ان کلمات کو سنیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے سٹوڈیوز کی لائنیں کھولتے ہیں آپ کے سوالات ہوتے ہیں ہمارے معزز مہمان جو ہیں وہ اس کا جواب دیتے ہیں آج کا ہمارا پروگرام ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہے آج جماعت احمدیہ کینیڈا کا کی تین روزہ مجلس شورا کا جو اجلاس ہے وہ اختتام پذیر ہوا شورا ایک ایسا نظام ہے جو ان معاملات میں رہنمائی مہیا کرتا ہے جن کا تعلق ہمارے نہ صرف روز مرہ معاملات سے ہوتا ہے بلکہ تربیت کے معاملات تبلیغ کے معاملات اور اس کے بارے میں بھی آج ہم آپ کے سامنے شورا کے حوالے سے بات کریں گے اور کچھ ایسے مہمانان گرامی سے ملاقات کروائیں گے جو شورا میں شامل ہونے کے لیے ٹرونٹو تشریف لائے یہ جو صاحبان ہیں یہ ٹرونٹو میں ان کی تقرری نہیں ہے یہ جماعت احمدیہ میں بطور مبلک کے خدمات انجام دیتے ہیں لیکن شورا میں شامل ہونے کے لیے یہاں آئے ہیں اور ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ان سے بھی آپ کے گفتگو کریں گے لیکن آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں افتتائی کلمات سے میں گزارش کرتا ہوں محمد موسیٰ صاحب کو کہ افتتائی کلمات ہمارے سامنے کے سامنے رکھیں جی موسیٰ صاحب بسم اللہ شورا کا جو نظام ہے یا مشورے کا جو نظام ہے اس کا خلافت کے ساتھ بھی ایک گہرہ تعلق ہے اور خلافت کے ساتھ بھی نبوت کے ساتھ بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ حکم دیا تھا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ اپنے مطبعین کو مشورے میں شامل کرو شامل کرنے کا بقاعدہ حکم ہے تو در حقیقت اصل بات تو یہ ہے کہ اگر دنیا میں جو مشورے کی اہمیت ہے مشورے سے اگر کسی کو مستثنا قرار دیا جا سکتا تھا تو وہ ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی جو براہ راست خدا تعالی کی راہنمائی میں تھی اور ان کا ہر ایک کول اور ایک ہر فیل جو ہے بما جنت کو ان الحواء انہوا اللہ وآلہ یوہا کے تحت تھا کیعنی کہ وہ ایک وحی کی حیثیت رکھتا تھا آپ کا ہر ایک کول اللہ تعالی نے پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی فرمایا کہ آپ بھی اپنے ماننے والوں سے اپنے امتیوں سے مشورہ طلب کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریق رہا کہ آپ صحابہ سے مختلف امور پر مختلف مباقع پر مشورہ کیا کرتے تھے اجتماعی طور پر مشورہ ہو رہا ہے اس کے موارے سامنے مسالیں بھی موجود ہیں مثلا غضوہ اہد کے موقع پر جب پتا لگا کہ قرائش مکہ جو ہیں وہ حملہ آور ہو رہے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا اور دفاعی سٹیٹیجی جو بنانی تھی اس کے لئے مشورہ طلب کیا اس وقت صحابہ کی طرف سے یہ مشورہ دیا گیا کہ مندینہ سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود ذاتی طور پر یہ سمجھے تھے کہ مندینہ میں رہ کر جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہیے لیکن آپ نے صحابہ کے مشورے کو اہمیت دی اور اس کو آپ نے قبول فرمایا اور اس کے لئے آپ نکلے اور اس میں آپ نے غضوہ اہد پھر جو ہے وہ اہد کے مقام پر جا کر مندینہ سے باہر نکل کر ہوا لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے نبی کے لئے یا خلیفہ کے لئے کہ وہ ہر صورت میں مشورے کا پابند ہو یا مشورہ لینے کا بھی پابند ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ جماعت یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ ہم سے مشورہ لیں یا متابعین یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ ہم سے مشورہ لیں خدا تعالیٰ نے یہ اختیار نبی کو اور نبی کے قائم و قام کو دیا ہے اور یہی فرمایا کہ شاور ہم فی العمر کہ ان سے تم مشورہ لو تو اس حوالے سے یہ بھی ہمیں مندینہ رکھنا چاہیے اور ایسی مثالیں بھی ہمیں باز ملتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا اور چونکہ اس مشورے کے نتائج جو تھے زیادہ سنگین نکل سکتے تھے اس پر عمل کرنے کی صورت میں تو اس لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول نہیں بھی کیا اس کی مثال ہمارے سامنے صلی اللہ حدیبیہ کی ہے کہ صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کے سامنے نکلنے سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رویہ بیان فرمایا کہ ہم خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم نکل رہے ہیں لیکن حدیبیہ کے مقام پر جب رکنا پڑا اور پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سمجھایا کہ وہاں پر یہ تو ذکر نہیں تھا کہ اس ہی سال ہم تواف کریں گے لیکن اس کے باوجود صحابہ جو تھے ان کا مشورہ یہی تھا کہ ہم جو ہیں وہ نکلنے کے لئے تیار ہیں اور ہم اپنی جانے تک دینے کے لئے تیار ہیں تو ہمیں نکلنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے لیکن اس کے برعکس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قریش کے ساتھ معاہدہ کیا اور صحابہ کی رائے کے برعکس جو ہے وہ وہاں پر حضور نے خود معاہدے پر دسخت فرمائے اور اس معاہدے کو قبول فرمائے جس کو صحابہ کرام اپنے لئے بہت تظلیل کا باعث سمجھ رہے تھے اسلام کے لئے تظلیل کا باعث سمجھ رہے تھے لیکن اس مشورے کو قبول نہ کرنے کا ہمارے سامنے بہت بڑا فائدہ سامنے آیا اس کے معاہدے کیا گیا اور اس معاہدے کے ذریعے سے ہی چند سال بعد ہی خطہ مکہ نصیب ہوئی تو خدا تعالیٰ جو ہے وہ اگر مشورے کے اوپر عمل کیا جائے یا مشورہ لے اور جو بھی خلیفہ پائے وقت یا جو نبی ہے جو بھی مشورہ ہوتا ہے جب وہ کاربند ہوتا ہے تو متبین کاربند ہوتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر بے شمار فوائد رکھ دیتا ہے نبی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت کا اجراہ ہوگا آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی اور اس پیشگوئی کے مطابق پہلے تیس سال خلافت قائم رہی مسلمانوں میں چار خلفائے راشدین آئے اور اس کے بعد پھر ایک لمبا دور جو تھا وہ خلافت کے بغیر مسلمانوں کو گدارنا پڑا اور پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کی مطابق پھر اس زمانے میں ہمیں خلافت خلافت حق کا جو ہے وہ نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس خلافت کے حوالے سے بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ خلافتہ اللہ ان مشورتن کہ خلافت کا انعقاد مشورے اور رائے لینے کے بغیر درست نہیں ہے تو خلافت کا ایک بہت گہرہ تعلق جو ہے وہ مشورے کے ساتھ ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیر بھی کرتے ہوئے آج جماعت احمدیہ میں بھی خلافہ احمدیت اور حضرت اکدس مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زمانے میں جو صحابہ سے اور اپنی جماعت سے مشورہ لیا کرتے ہیں اور اس مشورے کے اوپر پھر اس کے اوپر بقاعدہ پہلے یہ بقاعدہ کسی نظام کے ساتھ تو نہیں تھا اسی طرح جس وقت کسی مشورے کی ضرورت ہوتی تھی تو بلا لیتے تھے پھر بارحال آج سے ایک سو سال پہلے یہ اس شورہ کو ایک ہی بھی اہمیت حاصل ہے یہ دوہزار بائیس میں جو اس سال شورہ منعقد ہوئی اسے سو سال پہلے اس شورہ جس طریق پر یہ اب شورہ منعقد کی جاتی ہے یہ انیس سو بائیس میں اپریل انیس سو بائیس میں سب سے پہلے قادیان میں منعقد کی گئی تھی اس کا مطلب یہ پہلے جو شورہ تھی وہ تو چلتی رہی لیکن بقاعدہ جو نظام اس کا ہے بلکل وہ انیس سو بائیس میں پوری طرح خلیفہ دل مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان ہے بلکہ اس کو کہنا چاہئے کہ اس کو پورا نظام ہے اس کو قائم کیا اور پوری دنیا میں اس کو پھیلائیا ہے شروع میں تو موسیٰ صاحب یہ پاکستان سے تعلق رکھتا تھا کیونکہ وہاں پہ عموماً انڈیا میں پاکستان میں خلیفہ وقت تھے تو پھر بعد میں یہ ممتد ہوا ہے نظام شورج بلکہ پاکستان سے پہلے کہنا چاہیے کہ قادیان سے اس کا آغاز ہوا اور بلکہ قادیان سے بھی پہلے اس کا آغاز تو مدینہ سے ہوا در حقیقت جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی مشورے کیے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا وقت آئے اس وقت حضرت عمر کے زمانے میں بھی بیشمار صحابہ کے ساتھ مشورے ہوئے اور وہی جس سے بھی میں نے ذکر کیا کہ مشورہ لیا گیا اور مشورے کا حکم دیا گیا کہ مشورہ دو لیکن یہ ضروری نہیں کہ مشورے کو قبول بھی کیا جائے اور ہاں اگر قبول نہیں کیا کسی وجہ سے تو اس کی وجہ بھی ساتھ واضح طور پر بتائیے تاکہ لوگوں کی دل مطمئن رہے اور بعد میں پھر صحابہ نے اس چیز کو محسوس بھی کیا کہ اس مشورے کو اگر ہمارا تھا جس کو قبول نہیں کیا گیا تو اس میں پھر رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ برکت بھی رکھی تو اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوبارہ پھر یہی طریق شروع ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موقع پر صحابہ کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی انیس سو چودہ سے لے کر انیس سو بائیس تک بھی مختلف مواقع پر مختلف مشورے ہوتے رہے لیکن جو بقائدہ نظام قائم ہوا شورا کا وہ انیس سو بائیس میں تو اس کا مطلب ہے جہاں پہ بھی الحمدللہ نظام جماعت قائم ہے پوری دنیا میں جس ملک میں ہم چلے جائیں جہاں پہ نظام اچھی طرح مستحقم ہے وہاں پہ الحمدللہ یہ شورا کا نظام بھی وہاں پہ پہنچ چکا ہے بلکل ایک صحیح جی یہ شورا کی برکات اور شورا جو ہے ہماری اس میں غور کن باتوں پر ہوتا ہے تجاویز کیا ہوتی ہیں جیسے مکرم نظیر صاحب نے شروع میں ذکر بھی فرمایا کہ اس میں ساری ہماری پلاننگ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اسلام کو دنیا کے کناروں کس طرح پہنچانا ہے اور جن علاقوں تک اسلام پہنچ چکا ہے اسلام احمدیت پہنچ چکی ہے جو لوگ اسلام احمدیت کو قبول کر چکے ہیں ان کی تربیت کس طرح کرنی ہے ان کی تربیت میں جو مسائل آ رہے ہیں ان کو کس حال کرنا ہے تو یہ شورا جو ہے نظام وہ اس چیز کے پر کام کر رہا ہوتا ہے تو تبلیغ اور تربیت اس کا جو تبلیغ اور تربیت اس کا بیسک جو بیس کہہ سکتے ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم میں بھی یہی طریق تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھلانے کے لیے اسلام کے دفاع کے لیے مشور طلب کی ہیں جتنے بھی ہیں جزاکم اللہ آپ سن رہے سے افتتائی کلمات جو ہمارے سامنے محمد موسیٰ صاحب نے پیش کیے یہ کلمات جو ہیں یہ مجلس شورا کے حوالے سے تھے جس کے جو آج جماعت امدیہ کینیڈا کا جو مجلس شورا کا اجلاس تھا وہ ستام پذیر ہوا جیسے کہ میں نے شروع میں ارز کیا کہ آپ سے ہم مختلف ایسے اصحاب سے ملاقات کروائیں گے جو شورا میں شامل ہونے کے لیے مختلف جگہوں سے تشریف لاتے ہیں یہ شورا جو ہے اس میں پورے کینیڈا سے بلکہ بعض دوسرے ممالک سے بھی لوگ تشریف لاتے ہیں اور آ کے اس گفتکو میں شامل ہوتے ہیں اس سلسلے میں آپ کی پہلی جو ملاقات ہم کروا رہے ہیں وہ ہمارے ایک نوجوان ساتھی ہیں جو یہاں کے پیدائش تو غالباً یہاں کی نہیں ہے لیکن یہ پیدائش بھی یہاں کی لندن یوکے کی پیدائش آیا اس کے بعد یہ چھوٹی عمر میں یہاں تشریف لے آئے اور یہاں آ کے انہوں نے یہی سے تعلیم حاصل کی اور پھر اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کیلئے وقف کی جامعہ امدیہ کینرہ سے فارغ تحصیل ہوئے اور پھر میدان عمل میں جماعت کی ہدایت کی مطابق انہوں نے خدمات شروع کی ان سے ہم آج سنتے ہیں ان کا نام ہے تاہر احمد گرائیہ صاحب تاہر صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تاہر صاحب آپ ماشاءاللہ آپ غالباً آٹھ سال ہو گئے ہیں کتنے سال ہو گئے کافی عرصہ ہو گیا ہے فارغ تحصیل ہو گیا ہے اللہ کے فضل سے دوزہ ستارہ میں فارغ ہوں ماشاءاللہ پانچ سال ہو گئے ہیں اس پانچ سال کے عرصے میں مجھے اندازہ ہے کہ آپ کہاں کہاں تقرر ہوئی لیکن کچھ ہمارے سامین کو بتائیے گا کہ آپ کہاں جاتے ہیں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں کیا کرتے ہیں اور کچھ واقعات جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ کے فضل سے جب ہمارے ساتھی اور ہم جامعہ ہم دیا کینیڈا سے فارغ ہوتے ہیں تو حضرت صاحب کی حضرت خلیفت المسیح الخامس عیدہ تعالی بن عزیز کی ہدایت سے ہمیں افریقہ بھی بجوائے جاتا ہے پھر پاکستان بھی بجوائے جاتا ہے اور یہ سارے ہمارے ٹریننگ کا ایک حصہ ہوتے ہیں اس ٹائم کے دوران یہ تقریباً سات آٹھ مینے کا ٹائم ہوتا ہے جس میں ہمیں حضرت صاحب اپنے پاس بھی بلاتے ہیں اور کافی عرصہ ہم ان کے پاس رہتے ہیں تو یہ بقاعدہ ایک ٹریننگ کا ایک سسٹم جو خلیفت المسیح نے اپنی طرف سے خود بنایا ہے ہمارے لئے ہم اس سے جب کہلیں فارغ ہوتے ہیں یا اس ٹریننگ کے حصے کو گریجوائٹ کرتے ہیں پھر ہماری پوسٹنگ ہوتی ہے تو حضرت صاحب کے حکم کے مطابق خاکستان 2018 میں کیمن آئیلنڈ میں میری تقرری ہوئی جس میں اللہ تعالی نے توفیق دی کہ ہم دین اسلام اسلام احمدیت اور تمام انسانیت کی خدمت کا موقع کرتے ہوئے وہاں پہ تقرریری میری ہوئی اور میں وہاں پہ گیا کیمن آئیلنڈز کیمن آئیلنڈز جو ملک ہے یہ ویسٹ انڈیز میں کریبین کا علاقہ ہے اور یہ تقریباً جمیکہ کے پاس ساؤتھ اپ جمیکہ اور کیوبا اس علاقے میں یہ ہے اور چھوٹا سا ایک آئیلنڈ ہے جس میں تقریباً اسی سٹھ ہزار تداد ہے اور چالیس میل اس کی لمبائی ہے اور چار میل صرف اس کی چڑھائی ہے تو کافی چھوٹا ہے اور یہ جو ملک ہے یہ دنیا میں کافی پاور رکھتا ہے اس حساب سے اس کی کرنسی بہت ہے یہ تقریباً برٹش پاؤنڈ کے برابر ہوتا ہے بلکل نیچے آجاتا ہے اس کی کرنسی کے برابر ہے یو ایس ڈالر سے زیادہ مضبوط ہے تو کیمن آئیلنڈ کے جو رہنے والے ہیں وہ تقریباً اکثریت دی 90% احسائیت ہے تو وہاں پر موقع ملا ہے کہ ہم اسلام احمدیت کا پیغام لے کے لوگوں کو تبلیغ کریں ان کو اسلام کی حقیقت ان کو اسلام کی نشاندگی کروا سکے تھے کہ وہ پہچان سکے اسلام کیا اور حقیقی اسلام کیا ہمیں سکھاتا ہے جو مسئلے مسائل ہمیں وہاں پر نظر آتے تھے وہ یہی تھا کہ لوگوں کو جو میڈیا کے ذریعے سے اسلام کا پیغام ملتا ہے اسی کو دیکھ کے وہ سمجھتے کہ یہی اسلام ہے تو جب ہم ملتے ہیں لوگوں سے ہم اپنے کیمپین چلاتے ہیں تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ اسلام آیا کہاں سے تو یہ ان کو ایک قسم سے یہ لاعلمی ہے ان کی طرف سے اور جب انٹریس پیدا ہوتا ہے تو یہ بہت اچھے لوگ ہیں سنتے بھی بہت بات اچھی طرح اور ان کی جو اسائیت جو ان کے ٹریڈیشنز ہیں جو بنیادی جو ہماری سیمیلیٹریز ہیں جو یہودیت کے ساتھ جہاں عیسائیت کے ساتھ اسلام کے لئے جو سیمیلیٹیز ہیں ان کے یہ بہت پکے ہیں جو کیمن آئلینڈ کے رہنے والے ہیں مثلاً مثال یہ ہے کہ اب یہ ہومو سیکشوالٹی کا اشو اٹھا تھا اکثریت ملک نے آواز اٹھائی تھی کہ ہم نے اس کو اپنے ملک میں نہیں لے کے آنا اور یہ ایسی ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو اچھی بھی ہیں ان کی خوبصورتی ہیں ان کے مذہب کی جو جماعت کی تعداد بھڑی ہے وہ دوہزار چودہ میں ہماری پہلی بیعت وہاں پہ روئی تھی ہمارے نوید منگلہ صاحب جو آج کے بلیز میں ہوتے ہیں وہ وقف آرزی کے ٹرپ پہ گئے تھے تو وہاں پہ خادم صاحب تھے خادم تھے مکرم جیفری صاحب انہیں نے بیعت کی تھی تو دوہزار چودہ میں احمدیت کا پودا وہاں پہ لگا اور دوہزار اٹھارہ میں خاک سار کی وہاں پہ تقرری ہوئی تو اس میرا جو ٹرم تھا وہاں پر دوہزار اٹھارہ سے آج تک اللہ کے فضل سے ہمارے پاس اب سات بیعتیں ہو گئی ہیں تو وہاں کے لوگ سارے مقامی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام احمدیت قبول کیا اور سمجھ کے پڑھ کے اور ان کے لئے ایک نئی چیز تھی جو ان کو ایک نئی زندگی دلوائی ہے اور وہ خوشی سے اس چیز لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ بڑا فخر اپنا کو محسوس کرتے ہیں اللہ کے فضل سے جب میں ایک واقعہ آپ ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کووٹ کے دوران تو پوری دنیا ایک قسم کی فریز ہو گئی تھی نہ مسجد کھلی تھی نہ لوگ باہر جاتے تھے نہ کوئی اپنے فیملی کے ساتھ مل سکتا تھا کوئی باہر آنا جانا سب کچھ بند تھا تو اس کے دوران خاک سار کو اور ہم گھر بیٹھے تھے ہم سوچتے تھے کہ یا جب تو سب کچھ بند ہوا پڑا ہوا ہے ہم کس طرح کس طرح لوگوں سے ملیں کیونکہ ہمارا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ ہم جاتے تھے دور ٹو دور فلائر بانتے تھے لوگوں سے ملتے تھے چرچ جاتے تھے کچھ پادری سے سلام دعا کرتے تھے کہ شاید کسی سے ہم تبلیغ کرنے کا موقع مل جائے یہ شاپنگ سینٹر کے سامنے کھڑو کے فلائر لے کے پکڑتے تھے ہاؤس ٹو ہاؤس ایسے کام تھا وہ تو اب سارا بند ہو گیا تھا قسم کوویٹ کی وجہ سے تو میں نے ایک دفعہ ہمیں حضرت صاحب نے وقتاً فا وقتاً ہمیں ارشاد آتے رہتے ہیں کہ تبلیغ کے نئے راستے اپنائیں اور لوگوں کو حقیقی اسلام احمدیت کا پیغام لے کے ان کو پتائیں کہ یہ اصل مذہب ہے یہی مذہب ہے جو ہم نے اپنانا ہے تو بہرحال میں نے کوویٹ کا دران سوچا کہ ہم نہ کیوں نہ کسی طریقے سے ایک بیزی جگہ جا کے والنٹیر کے طور پر کام کریں تو اس کے دران خاک سار نے ہاؤسپٹل میں از ای والنٹیر کام کیا اور تقریباً چھ سات مہینے منڈے ٹو فرائیڈے میں از ای والنٹیر کر کے وہاں پر کام کرتا رہا ہوں اور اس کے دران ایک سیکیورٹی آفسر تھا جو مجھے سات آٹھ مہینے سے ہر روز دیکھتا تھا اسلام لکھتا تھا تو ہماری گبشہ بھی چلتی تھی اس کو تو میں نے صدا رائٹ وے پتا دیا تھا کہ میں تو ایک مربی سلسلہ ہوں میرا یہ کام ہے میرا کام ہے دین اسلام کو پھلانا ہماری طرح سب رشاد ہے اسلام سکھاتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرو لہٰذا گھر بیٹھنے سے بہتر یہ تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے اپنا کو بیزی کر لوں یہاں پہ اس کے درمیان میں حضرت صاحب کو بھی خطوط لکھے جاتے تھے کہ حضرت صاحب دعا کی درخواست ہے کہ ہم اس کام میں ہیں پتہ نہیں اس میں کوئی اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کوئی پھل دے ہو سکتا ہے اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ ہو جائے تو اس سات آٹھ مینے کے درمیان یہ جو ایک شخص تھے یہ انہیں نے اب تو بیعت بھی کر لیا میرے ایک رات آنے سے پہلے ماشاہ تو ان کے ساتھ گفتگو چلتی رہتی تھی اور وہ ہر روز کچھ نہ کچھ پوچھتے تھے اور پھر بعد میں کہتے ہیں میں نے تو اسلام اب قبول کر لینا ہے تو یہ ایک واقعہ تھا جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے تو کچھ درازتوں نہیں کھول کے دینے لگا نکلیں گے باہر کوئی راستہ ڈونڈیں گے تو اللہ تعالیٰ پھال لگاتا ہے اب یہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر اسلام کی بنیادی تعلیم میں بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ اسلام ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے دہشتگرد ہیں ٹیررسٹ ہیں جو میڈیا نے دکھایا پھر جہاں ہمیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں پھر پوچھتے ہیں ہم سے کہ آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم کہتے ہیں ہم ایک مربی سلسل ہیں ہم یہاں پہ جماعت احمدیہ کا پودا لگانے ہیں تو پھر وہ حیران ہوتے ہیں پھر ادھر سے گفتگو آگے جاری ہوتی ہے پھر لوگ پھر انڈرسٹائن کرتے ہیں کہ واقعی اس میں کوئی بات ہے اسلام واقعی حقیقی مذہب ہے اور اس طرح ہم اپنا ڈی ٹو ڈی ماں پہ بڑا زبردست آپ نے یہ بیان کیا بیج میں کہ آپ نے اسلام دو ہی چیزیں سکھاتا ہے حقوق اللہ اور حقوق اللہ تو حقوق اللہ کی طرح بلانے کے لیے حقوق اللہ کا طریقہ آپ نے افتیار کیا وولنٹیر کیا کہ ہسپیٹل میں جا کے ماشاءاللہ انسانیت کی خدمت کی یہ پوری دنیا میں جماعت احمدیہ کا یہ خاصہ ہے جب کوویڈ جیسی شروع ہوا ہے پوری دنیا میں جماعت احمدیہ تو تھی اس کی جو زیلی تنظیمیں ہیں اس کے علاوہ جو نوجوان ہیں وہ الحمدللہ بڑے متحرک ہوئے ہیں اور بڑی ایسے ایسے علاقوں میں پہنچ کے انہوں نے خدمت کی ہے کینیڈا کی ہم مثال لیں تو ایسے پسماندہ علاقے جو کینیڈا کے اندر مانے جاتے ہیں وہاں سے ہماری جو تنظیم ہے خداملہ حمدیہ اس کو خدمت کی توفیق ملی ہے تاریس صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ جو سمجھتے ہیں اسلام کو جو دیکھا ہوتا ہے وہ ہی اس کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں مجھے بھی ایک واقعہ اس طرح یاد آیا گوٹے مالا جانے کا اتفاق ہوا مجھے وہاں پہ جو ہمارا مقصد تھا جو جماعت کا جو پیغام ہے لی فلیٹس کے ذریعے وہ پہنچانا تھا تو جب میں نے پہلا جو فلائر کسی دوست کو دیا تو اس نے مجھے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ اسلام کا پیغام ہے تو دیکھے بغیر کوئی کہ ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے پیچھے اس نے سٹپ کی ہیں دو اور کہتا ہے کہ آر یو ہیر ٹو بام اس یہ ان کا جتھانا رویہ تھا یا وہی جواب نے بھی بات کی ہے یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے وہاں پہ اور کس طرح خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ اس پلیٹ فارم پہ بھی اپنے جو جھنڈے ہیں وہ گارڈ ہی ہے کہ وہ پیغام جو میڈیا کے ذریعے غلط طریقے پہ ان کو پہنچایا جا رہا ہے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عصر العزیز کی قیادت میں ہمارے نوجوان مربیان وہاں پہ ان کے جو غلط قسم کے عقائد ہیں یا غلط باتیں جو انہوں نے سن رکھی ہیں ان کو ختم کرنے والے بن رہے ہیں ماشاءاللہ گفتکو کا سلسلہ جاری ہے ابھی آپ نے ہمارے نوجوان واقف زندگی جو کیمن آئلینڈ میں خدمات انجام دے رہے تھے ان سے گفتکو ہماری سنی انشاءاللہ آپ کو ابھی ہم اور ایسے دوستوں سے بھی ملاقات کروائیں گے وقت کے ریایت کے ساتھ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہے کیمن آئلینڈ کے بارے میں بالخصوص یا جماعت ایمدیہ کے مطلق بالعموم تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سوال پوچھنے کے لئے ہمارا نمبر نوٹ کیجئے 416-410-6522 416-410-6522 یہ اس پہ آپ ڈائل کر کے اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں اگر آپ ای میل کے ذریعے سوال پیش کرنا چاہیں تو ہمارا پتہ نوٹ کیجئے qa یعنی question answer at voiceofislam.ca qa یعنی question answer at voiceofislam.ca اسی طرح اس پروگرام کی نشریات اگر آپ براہ راست نہیں سن پا رہے frequency پہ آواز صاف نہیں آ رہی یا اس کے دائرے سے باہر ہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ سن سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے voiceofislam.ca voiceofislam.ca وہاں پہ آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ صاحب کا پروگرام کی recording جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں گفتکو کا سلسلہ جاری طائر صاحب وہاں پہ کوئی ہمارا نماز سنٹر یا مسئلہ بھی ہے ابھی تک وہاں پہ ہم نے ایک جگہ قرائے پہ لیوی ہے وہاں پہ ہمارا نماز سنٹر بھی ہے اور ایک مشن ہاؤس ٹائپ ہے جو ہم نے ایک قرائے پہ فیلحل بھی لیوی ہے تو ابھی جماعت ابھی کہتے ہیں کہ ابھی بیج ڈالا ہی ہے ہم نے ابھی ساتھ بیتے ہیں تو ازارہ اٹھارہ میں جماعت ریجسٹریشن کا سارا کام بینکنگ کا کام جو نظام ہمارا ہوتا ہے اس کو فاؤنڈیشن اس کا پکا کریں گے تو پھر آگے جا کے انشاءاللہ پھر مضبوط بیلڈنگ تیار ہو جاتی ہے انشاءاللہ تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اللہ تعالی آگے جیسے ہر جگہ ہمارا ہے آج زانہ آغاز ہوتا ہے جماعت حمدیہ آج زانہ آغاز ہوتا ہے پھر ماشاءاللہ بڑی بڑی سی مسجدیں بیت الاسلام کی طرح ہماری کھڑی ہو جاتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بلکہ آج کے جو جو پروگرام ہوا ہے شورہ کا اس میں ہم نے کینیڈا کی بات تو کی ہے اس کے علاوہ یو ایس اے یو کے اور بیلجیم جرمنی جرمنی گنیم ساوہ گنیم ساوہ ہاں جی یہ مختلف ممالک کی جو مجالی سے شورہ ہیں ان کا انقاد ہویا ہے اور حضور نے آج ہمارے جو خلیفہ ہیں انہوں نے وہاں پہ خطاب بھی کیا حضور نے اسی میں یہی فرمایا ہے کہ اب الحمدلہ خدا تعالیٰ کے فضل سے مالی لحاظ سے جماعت میں بہت وسط ہے تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ جب چاہے گا انشاءاللہ وہاں پہ مساجد بھی بنیں گی اور بڑی بڑی بھی بنیں گی انشاءاللہ مالی لحاظ سے وسط بھی جو ہمارے یہ بھی اتراز کیا جاتا ہے کہ شرط کے ان سے فنڈنگ ہوتی ہے مالی لحاظ سے یہ یہ اسی شورہ میں یہ بھی پیش ہوتا ہے کہ اتنا چندہ ہمیں کٹھا کریں گے اب آب جماعت کے سے اور سارے ہمارے احمدی ہی اپنی قربانی کر کے کوئی دسویں حصے کی قربانی کر رہا ہے کوئی ناویں حصے کی قربانی کر رہا ہے اپنی آمد کی اپنی جائدادوں کی ان سے وہ مالی کو شاید جو ہے اللہ تعالیٰ پھر اس میں اور زیادہ برکت ڈالتا ہے حاصل میں ہمارا جو جماعت کا جو خوبصورتی ہے وہ والنٹیر سسٹم پہ ہے ابی طایر صاحب نے بھی بعض باتیں کی اپنے ملک کے احلی حاصل ہے ہم یہاں اس وقت سٹیشن میں ریڈیو سٹیشن میں پانچ لوگ بٹھیں اور پانچوں کے پانچوں اپنا جو باقی ذمہ داریوں کے علاوہ والنٹیر رضا کرانا طور پر یہاں پہ جماعت احمدیہ کا پیغام جو ہے وہ دینے کے لئے یہاں پہ بیٹھیں تو جماعت احمدیہ کی جہاں پہ خوبصورتی ہے ہمارے کام اللہ تعالیٰ اسی طرح کر دیتا ہے کہ ہمیں بہت سارے والنٹیرز مل جاتے ہیں اور حضور نے آج کے خطاب میں یہ بھی فرمایا کہ بہت سارے ہمارے احمدیہ ایسے ہیں جو الحمدللہ اپنی اپنی گراہ سے یعنی کہ اپنے اپنی جیب سے ایک ایک بڑی بڑی مسجد بنا دیتے ہیں بلکل ایسی ہیں تو نہ صرف یہ کہ غریب ممالک میں بن رہی ہے بلکہ یہاں پہ بھی کینیڈا کے اندر بھی اور آگے پیچھے ایسے احباب موجود ہیں جو الحمدللہ ایک ایک مسجد کا خرچہ اٹھا رہے ہیں خود اٹھا رہے ہیں بلکل ایسی ہیں گفتکو کا آپ کے ساتھ ہم اور ملاقات کروائیں گے ایسے اصحاب کی جو دنیا کے مختلف حصوں سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں اس مجلس سے شورہ میں شامل ہونے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا معمول کا پروگرام ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گا عبدالنو راوید صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں مختلف قطبے مسیمہ عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو لے کر آتے ہیں موسیٰ صاحب اور یہ دونوں تشریف لاتے ہیں آج کون سی کس موضوع پہ گفتکو فرما رہے ہیں بنیادی طور پہ تو ہم جو شورہ کا نظام ہے جماعت احمدیہ کا اور اس کے ساتھ چونکہ مئی کا مہینہ ہے اور مئی کے مہینے کو جماعت احمدیہ کے ساتھ بڑی وابستگی اس لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیم علیہ السلام سے بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدے کیے ہوئے تھے وہ پورے کیے ہیں یعنی کہ خلافت احمدیہ کا جو آغاز ہے وہ اس ماہ سے ہوا تھا جہاں پہ دشمن اس مہینے میں حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب دیکھیں سوشل میڈیا وغیرہ پہ بھی دوسرے طریق پہ چلے جاتے ہیں ان کی وفات پہ تزہیق بھی کرتے ہیں مزاد بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ بالکل اوچھی اور غلط قسم کی باتیں ہیں جو کی جاتی ہیں لیکن ساتھ ہی حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان کردہ یا نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت ثانیہ جس کے نام سے محسوم کیا اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے ہمارے جو نئے سامین ہیں جو سنتے اس طرح نہیں ہیں یا آج ہو سکتا ہے پہلی دفعہ ٹون ان کیا ہو خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ اس وقت پانچویں خلافت سے گزر رہی ہے ہمارے موجودہ امام کا نام حضر مرزا مسرور احمد صاحب یدہ اللہ تعالیٰ بن نصرہ العزیز جو اس وقت یوکے میں رہائش پذیر ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے ان کے زیر سایہ ہم جو جماعت احمدیہ ہے اپنی ترقی جو ہے اسے دو چار نظر آتی ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے مرزا صاحب ہم کچھ دیر میں اپنے اگلے دوست کی طرف چلیں گے لیکن اگر آپ ہمارے سامین کے لیے ابھی ابن نور عابد صاحب نے ذکر فرمایا کہ خلافت احمدیہ کا جو آغاز تھا وہ ماہ مئی سے ہوا بلکل کچھ تھوڑا سا اس اس وقت میں ہمیں لے کے چلیں گے آپ جہاں یہ پہلی خلافت شروع ہوئی جی جی بلکل اور اس طرح ہمارے سامین کو تھوڑا سا اندازہ ہو ہے کہ حضرت اکدس مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیانت فرمایا ہے رسالہ الوسیت میں جسا کہ انشاءاللہ اللہ عبدالنور صاحب کچھ نہ کچھ تعالیٰ کے ذاتے پیش کریں گے رسالہ الوسیت کا تو اس میں حضور نے یہ ذکر فرمایا حضور نے یہ پیش کوئی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ دو قدرتیں اپنی ظاہر کرتا ہے پہلی قدرت جو ہے وہ خدا تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے کرتا ہے نبی کے ذریعے کرتا ہے اور دوسری قدرت اس نبی کی وفات کے بعد جو اس وقت ایک بالکل بے وقت موت سمجھی جاتی ہے نبی کی اور جو نبی کے متبعین ہوتے ہیں ماننے والیتوں سے وہ شدید صدمے میں آ جاتے ہیں جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کی وفات بھی بے وقت وفات سمجھی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اس حد تک ہو گئے تھے کھڑے ہوئے کہ جو بھی کہے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ ہوگی میں اس کی گردن اڑا دوں گا اور اس وقت پھر خدا تعالیٰ نے خلافت کے ذریعے سے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذریعے سے ہی دوبارہ اسلام کو استحکام بکشا اسی طرح 26 مئی 1908 اسویں کو حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی لاہور میں وفات ہوئی ہے اور اس وفات کو بھی ایک بالکل غیر معمولی جو ہے اس سے جماعت کو ایک صدمہ پہنچا اور اس کی کوئی توقع بھی نہیں کر رہا تھا کیونکہ خدا تعالیٰ کے نبی کے ساتھ اس کی جماعت کو ایک ایسی وابستگی ہو جاتی ہے جو ماں باپ سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور جس طرح ماں باپ کی وفات کی بھی جو اچھا ہے وہ توقع نہیں کر رہا ہوتا نہیں سوچ رہا ہوتا کسی طرح نبی کے لیے بھی جو اس کی جماعت وہ یہ نہیں سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ ہم سے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو واپس بلالے گا اور حضرت اقدس مسیح اسلام کی وفات تو ویسے اتنی اچانک تھی کہ 25 مئی تھا اسی طرح پر اغام سلو آخری تصنیف تھی حضور نے جو اس وقت مکمل کی اپنی اور اگلے جوزی صبح کے وقت نو دس وری قریب حضرت اقدس مسیح محمود علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے ایک مختصر سی علالت کے بعد اور اس کے بعد پھر جماعت کو اسی طرح سجمہ پہنچا بارال لاہور میں وفات ہوئی لاہور سے حضور کا جسد اقدس جو ہے وہ قادیان لائے گیا اور ایک یہ خبر جو ہے وہ بجلی کی طرح مومنین کی جماعت کی اوپر گری لیکن بارال حضرت اقدس مسیح محمود علیہ السلام پہلے سے ہی اپنی جماعت کو اس کے لئے تیار کر رہے تھے اور رسالہ الوسیت بھی لکھ چکے تھے تو اس کے بعد پھر چھبیس مئی کو حضور کی وفات ہو رہی ہے اور ستائیس مئی کو حضور کا جنازہ پڑھانے سے پہلے جو ہے وہ جماعت اس بات پر متفق ہو گئی کہ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بہرے کے رہنے والے تھے ان کو اپنا خلیفہ تلمسیح منتخب کر لیا جماعت نے یہ یہاں ایک بات ہی میں کرتا چلوں اور ناظرین سامین کے لئے خاص طور پر جو ہمارے سن رہے ہیں اس وقت ہمیں کہ نبوت کا جو انتخاب ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں کوئی شاگ نہیں اس میں کوئی انسانی دخل نہیں ہوتا بناتا ہے اور خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے لیکن وہ خدا تعالیٰ کا انتخاب انسانی ہاتھوں سے ہوتا ہے انتخاب یقینی طور پر خدا تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے لیکن اس میں ایک بظاہر نظر سے یہ نظر آتا ہے کہ انسان اس کو منتخب کر رہے ہیں لیکن جو انسان جو مومنین کا گروہ اس خلیفہ کو منتخب کر رہا ہوتا ہے اس کا وہ سارے جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کی قدرت کے تحت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس لیے حنسی علیہ السلام نے خلافت کو قدرت ثانیہ قرار دیا ہے اور یہ ہمارے اعتقاد ہے کہ جو بھی خلیفہ بنتا ہے اس کو خدا خلیفہ بناتا ہے اور اسی وجہ سے وہ خلافت سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتا اور خلافت جو ہے وہ تاہیات جاری رہتی ہے جزاکم اللہ موسیٰ صاحب یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ کریں گے ہم کیونکہ ہمارے جو تیسرے ساتھی ہیں دوسرے ساتھی جن کو ہم نے آج کے پروگرام ملانا ہے عبدالنو راوی صاحب ان کا مخصر سا تعرف کروائی ہے پھر ہم ان کو آن لائن لیتے ہیں ہمارے جو آج کے مہمان ہیں وہ ہیں نبیل مرزا صاحب اور ان کا تعلق کینیڈا سے نہیں تھا بلکہ باہر سے یہ تشیب جامعہ حمدیہ یوکے سے فاروق تحصیل ہوئے اور مونٹریال کا جو علاقہ ہے وہاں پہ فرنس پیکنگ ہیں اردو بھی بہت اچھی ہے انگریزی بھی بہت اچھی ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے تو وہاں پہ خدمت کی توفیق پا رہے ہیں تو آج چونکہ واپسی ان کی جلدی تھی تو ہم نے ان کو یہ ریکویسٹ کی تھی چلیں آپ اگر ان پرسن نہیں تو کم از کم ہمیں فون پہ ضرور کچھ وقت دیں تو آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں فون پہ ٹھیک ہے نبیل مرزا صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ آپ کو آواز آرہی ہے ہماری اللہ علیکم السلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ جی آواز آرہی ہے آپ کو صاف ہماری جی آرہی ہے آواز جی ٹھیک ہے تو نبیل صاحب آپ نے ابھی سنا عبدالنور عاوید صاحب نے آپ کا مخصر سا تعرف کروایا اپنا تھوڑا سا تعرف کروایئے اور پھر ہمیں اس طرح بتائیے کہ آپ کہاں پہ ہوتے ہیں کہاں پہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں کیا آپ کو وہاں پہ مشکلات آئی ہیں اور کس طرح اللہ تعالی نے آپ کو موقع دیا ہے کہ اسلام کا پیغام آپ وہاں پہ پہنچا رہے ہیں جی جزا کر اللہ تو میرا اصل میں تعلق جو ہے وہ فرانس سے ہے میری پیدائش فرانس کے شہر والانسین سے ہے یہ نورٹ و فرانس میں واقع ہے واقع ہے اچھا جی تو یعنی کہ میں نے پھر تعلیم جو ہے ادھر فرانسی حاصل کی اس کے بعد پھر جامعہ احمد ایوکی میں میں نے داخل علیہ تو اللہ تعالی کی حضر سے اس کے بعد میرا تقرر جو ہے وہ کینیڈا میں دوہزہ سترہ میں ہوا تو اس کے بعد پہلے میری تقرر اوٹوا میں تھا اب جو ہے مونٹریال میں میں خدمت کی توفیق پا رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں اللہ تعالی کے ابھی عبدالنور عابد صاحب جو ہے وہ خلافت کے حوالے سے خلافت کی برکات کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور دیکھیں ہم جو بھی جتنے بھی مربیانے سلسلہ ہیں انہیں بھی خلافت المشید جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر مقرر کرتے ہیں تو چونکہ میں فرانسیسی زبان جانتا ہوں تو میرا تقرر جو ہے وہ مونٹریال یعنی کیوبیک کے صوبے میں ہوا جہاں پہ فرانسیسی زبان جو ہے وہ بولی جاتی ہے یہاں پر دیکھیں کہلیں کہ ایک بہت ہی ایک پاراداکس ہے انگریز جو بریٹس یہاں کہلیں کہ انگلیز بولنے والے ہیں جو فرنج بولنے والے ہیں ان میں کافی زیادہ ان کے ویلیوز میں ان کے کلچر میں بہت فرق ہے اگر کیوبیک کی تاریخ پڑھیں تو یہ شروع میں فرانس ادھر آکے فرانس کے جو بادشاہ جو ہیں وہ ادھر آکے آباد ہوئے اور کیتھولیسیزم جو ہے ادھر کی مذہب تھا تو اس زمانے میں انیس سو پانچ میں اگر تاریخ پڑھیں تو فرانس میں چرچ اور جو سٹیٹ ہے وہ علیدہ ہو گیا تھا آج کل آپ نے لفظ سنا ہوگا یعنی کہ سٹیٹ اور جو چرچ جو ہے وہ علیدہ ہے تو اس زمانے میں انیس سو پانچ میں جب فرانس میں چرچ علیدہ ہوا تو اس زمانے میں اس زمانے جو چرچ تھا وہ پھر ادھر آکے کیوبیک میں آباد ہوا اور کیوبیک میں انہوں نے زیادہ ریجرنیس و سختی سے اپنے یعنی کہ ادھر کہلیں کہ بائبل کی شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کی تو ادھر بیاران انہوں نے سختی سے پھر مذہب کو ابھارا اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آج کے زمانے میں جتنے بھی کیوبیکوا لوگ رہتے ہیں ان کو ایک نفرت ہے مذہب سے اور وہ اسی وجہ سے ہیں جو کہ اس زمانے میں پرسیکوشن بھی ان لوگوں پر ہوئی اور اور اسی وقت آپ دیکھیں کہ پورے کینیڈا میں سب سے زیادہ مخالفت مذہب کی وہ کیوبیک میں ہوتی ہے مثال کے طور پر بل ٹوئنٹی ون جو ہے یہ ابھی کچھ سال پہلے ادھر پاس ہوا ہے جہاں پر ہجاب جو ہیں جو پولیس آفیسرز ہیں سکول کے اس ساتھ سا ہیں وہ یہاں پر ہجاب نہیں پہن سکتے تو یہ بل پاس ہوا ہے تو تو اس طور پہلے سے جو ہیں ادھر جو ہے ہماری تبلیغی جو مسائی ہے وہ اللہ کے فضل سے ایک تو ہمارا جلسہ سنانہ فرانکو فون بھی ادھر ہوتا ہے تک ہمارا دو سال سے یعنی کہ ایک جلسہ جو ہے ہمارا بلکل پورا فرانسی جوان میں ہوتا ہے جس میں ہماری اس میں کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم ادھر کے شہریوں کو جو ہیں اسلام کا حقیقی پیغام جو ہیں امن کا پیغام جو ہیں وہ لوگوں کو پہنچائیں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ان کو آگاہ کریں اور اسی طرح جو فرانسی جوان کا جو بک فیر ہے اس کو کہتے ہیں سالوں جولی ہو جو مغیال بک فیر اف مونٹریال جو سیکنڈ بگس بک فیر ہے وہ مونٹریال میں ہوتا ہے تو وہاں پر ہم تقریباً دس سے پندرہ سالوں سے ہو چکے ہیں کہ جماعت جماعت احمدیہ کا یہاں پر ایک یعنی کہ سٹال ہوتا ہے جہاں پر قرآن کریم جو ہے وہ لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے فرنس جبان میں اور مختلف یعنی کہ خاص طور پر سب سے زیادہ جو ہے یہ فرنس جو قرآن ہے یعنی قرآن کریم ترجمہ جو ہے فرنس میں سب سے زیادہ وہی بکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف کتب جو ہیں اسلام کے یعنی کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے مختلف تو یہ ہماری مسائی جو ہے وہ یہاں پر رضا کے فضل سے خلافت کی برکات سے ادھر ہم یہ تبلیغی مسائیبی کے کام جو ہیں ترجمہ دے رہی ہیں ماشاءاللہ نبیل صاحب میں آپ باقی گفت کو سے بڑا متاثر خاص طور پر آپ کی اردو جتنی صاف ہے ایک ایسے نوجوان کے لیے جو فرانس میں پیدا ہوئے وہاں کی تعلیم حاصل کی یوکے میں رہے اور پھر کر رہے ہیں میں نے آپ کی انگریزی اور فرنچ بھی سنی ہے مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ زبان پہ جو ملکہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی توفہ ہے اردو زبان سن کے آپ کا پیغام ان تک پہنچا رہے ہیں اور کس طرح لوگ آپ کو اس کا جواب دے رہے ہیں لیکن اسلام کو پھیلانے کے لیے سب سے بہترین طریق یہ ہے کہ اسلام کی جو تعلیم ہے اس پر عمل کیا گیا تو اس سوالے سے اقریفت المسی کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم کرتے ہیں کہ ہم مختلف مثال کے طور پر کچھ کیمپین تھے جو ہم نے شروع کی تھی مثال کے میٹ مسلم فیملی یعنی کہ اگر آپ کے ہمسائیں ہیں جو مسلمان نہیں ہیں تو ان کو اپنے گھروں میں دعوت دیں کھانے پر دعوت دیں تاکہ ان کو بتا لگ کہ مسلمان ہوتے کیا ہیں پھر اس کے علاوہ جو چیریٹی ایوینٹس جو ہیں وہ بھی ہم ارگنائز کرتے ہیں ابھی اس سال سب سے پہلی مرتبہ جو شیلٹر بس جو ہے یعنی کہ یہ ہمینٹی فرس جو جماعت کی ایک ایک چیریٹی ہے جو مختلف ممالک میں بھی اسٹابلشت ہے یہاں پر ہمارا جو شیلٹر بس جنی بس ہے جس جس میں تقریبا پندرہ بیڈز جو ہیں وہ لوگ بس چلائی گئی تھی ڈاؤن ٹاؤن میں اللہ 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 سے اس سوالے سے دیکھیں اسلام کی خوبصورت تعلیم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایسا مذہب ہے جو بغیر رنگ و نسل کے کوئی بھی شخص جس کو ضرورت ہے جو ضرورت کرتی ہیں جس حوالے سے ان کو پتہ لگتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایسا مذہب ہے جس نے جو سب سے زیادہ عورتوں کو حقوق دیتا ہے کیونکہ اکثر جو ان کے اعتراضات ہوتے ہیں وہ زیادہ عورتوں کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں مسلمان عورتیں جو پردہ کرتی اب ان حقوق کے بارے میں بات کرتا ہے یا ایسے حقوق ہیں جو اسلام نے چودہ سو سال پہلے جو ہیں عورتوں کے ریڈیو چینل بھی ہے فرنچ میں جس میں مختلف پروگرام پروگرام ہوتے ہیں اور سوال و جواب بھی ہوتے ہیں اس دوران تو اس طرح مختلف انیشیٹیف کے ذریعے سے ان لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں بتانے کی تو نہیں لیکن عمل اس پر عمل کر کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ اسلام نبیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساوین کے صاحب نے کیوبیک میں جماعت اہم دیا کی جو تبلیغ کے حوالے سے کوشش ہیں اسلام کا پیغام پہنچانے کے حوالے سے جو کوشش ہیں ان پر گفتگو کی بہت بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا جزا کر بتایا ہے کہ مذہب سے کافی وہ لوگ متنفر ہیں کیوبیک والے ایسی جگہ پہ جا کے پیغام پہنچانا اور لگتار پہنچاتے چلے جانا یہ ایک بہت سوائے اللہ کا فضل ہو اس میں اتنی پائداری یا مستقل مزاجی سے نہیں ہو سکتا اور اس کی خوبصورتی کی جو وجہ یا فرقیں ہیں ان کی تعداد تو ہم سے بہت زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جو تعاید ہے وہ ان مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ ہونا کہ جہاں پہ بھی جائیں اور جس طرح ایک ایک ملک میں ہمارے ایک ایک مبلغ جب جاتا ہے تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک اب غالباً آپ کی دوسری تقرری بھی قریب قریب ہی ہے تو انشاءاللہ حضور انور عید بن عزیز نے منظوری فرمائی کہ میری پوسٹنگ اب ہنڈورس میں ہو ہنڈورس ایک ایک ایسا ملک ہے جو سپائنش سپیکنگ ہے تو ہم ربی سلسلہ ہوتے ہیں میرے طرح اور بھی کئی ہیں جماعت احمدی میں جنہ نے زندگی وقف کی اور حضور انور عزیز کی ہر بات پر لبیق کہ جس طرح انہیں نے فرمایا ہم نے حکم مانا چلے گئے اللہ کی راہ میں خدمت کرنے کو موقع پا رہے ہیں ہنڈورس جانے انشاءاللہ جائیں گے وہاں پر میں گیا تو نہیں جا کے زبان بھی سیکھ نہیں ہے سپینش وہاں پر بولی جاتی انگلیس بہت کم بولی جاتی اب ہم بھی دعائیں کرتے ہیں حضرت صاحب کو بھی لکھتے ہیں اور اپنی کوشش ہوگی انشاءاللہ طرح پھال لگائے گا اور ہمارا بھی وقت قبول فرمائے جنسے بے شمار مسالے ہیں اب جیسے حضرت صاحب کا ارشاد آیا وہاں چلے گا خدمت اسلام کی خاطر اللہ اس میں برکت بھی ڈال دیتا اور ذہن بھی اس لحاظ سے کھول دیتا مجھے یاد ہے جب میں تو ایک مہینے کیلئے گیا تھا تو وہاں پہ بھی سپینش بولی جاتی ہے تو زبان تو اس طرح وہ امیر صاحب کا نمبر ہوتا تھا وہ جو لوکل امیر تھے تو بات ہو جاتی تھی اس لحاظ سے بھی جماعت حمدیہ کا خاصہ ہے دیوانگی یہاں پہ چاہیے جیسے حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا شہر ہے کہ آقل کا یہاں پر کام نہیں تو اکل سے فائدہ ضرور اٹھایا جاتا ہے لیکن اگر بہت زیادہ باریکیوں میں چلے جائیں تو اس طرح کام بھی رکھ جاتے ہیں تو جماعت حمدیہ تو خدا جھنڈے شروع سے جب نظام شورہ کا آغاز ہوا تو آہستہ آہستہ اس پر مچورٹی آتی گئی مختلف ضرائع کے رئے سے عورتوں کو بقاعدہ اسی طرح نمائنگی دی جاتی رہی عورتوں کی بھی رائقہ اسی طرح احترام کیا جاتا رہا اور عورتوں سے بھی مشورہ لیا جاتا رہا اور آج بھی اسی طریق کار پر جاری ہے جیسے میں نے کہا رسول کریم صلی اللہ کی سنت سے بھی ثابت ہے صلی اللہ عدیبیہ کے موقع پر جیسے پہلے ذکر ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ نے صحابہ سے جب صحابہ نے مشورہ دیا اور جب رسول نے فرما یا کہ قربانیا کر دینی چاہیے یہی پہ اور ہم نے آگے مکہ نہیں جانا تو صحابہ کو اس صدمے کی وجہ سے ایک انکباز پیدا اور تو صحابہ آن حصولوں کی بات پر عمل نہیں کر سکے اس صدمے کی وجہ سے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ نے حضرت ام المومینین حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ خود نکل کر سب سے پہلے اپنی قربانی کر دیں گے تو آپ کا عمل دیکھیں کہ صحابہ تو اس کی اوپر فوری طور پر لبائک کہیں گے تو اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے جو ایک خاتون کا تھا جو اسلام نے شروع سے ہی رکھا بنیادوں میں موجود ہے تو اس پہ حضور صلی اللہ جب قربانی کی تو صحابہ فوری طور پر اپنی قربانی پر لبکے اور انہوں قربانی کا نکھی رکی اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ بھی مومنین سے خطاب بھی کیا کرتی تھی عمل مومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت صلی اللہ علیہ نے خود فرمایا ان کے متعلق نصف دین عائشہ سے سیکھو تو اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے جماعت احمدی بھی آج اسی چیز پر عمل کرتی ہے اور خواتین کو بھی بھرپور ہر پروگرام میں ہر موقع پر مشورے کے لئے بھی بلایا جاتا ہے اور موقع دیا جاتا ہے بلکل ایسا ہی اس کی وجہ بھی یہ ہے نا کہ احمدیت ہے یا اسلام ہے وہ ایک باڈی کا نام ہے اور عورتوں کو بڑی قلیدی حیثیت حاصل ہے اس میں اور اگر عورتوں کا خانہ ہے وہ خالی کر دیا جائے اور ان کے مسائل سمجھے بغیر اگر صرف مرد ہی ایک پروگرام بنا لیں تو اس میں بارحال کمی کا جو شائبہ ہے وہ ضرور رہے گا اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے اپنی جگہ پہ جس میں آج ہم آپ کے خدمت میں ایک نہیں دو نہیں تین واقفین زندگی کے ساتھ پروگرام پیش کر رہے ہیں آ اگر آپ ان میں سے کسی بزرگ کے سامنے کوئی سوال پیش کرنا چاہے تو ہمارا سٹوڈیوز کا نمبر ہے 416 410 6522 416 410 6522 اس نمبر پہ آپ سوال بھیج سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ ٹرونٹو میں ہیں اور یہ پروگرام ریڈیو پہ سننا چاہتے ہیں تو اس کو سننے کے لیے ہمارا نمبر ہے 647 564 1350 647 564 1350 جس پہ آپ یہ پروگرام سن سکتے ہیں مونٹریول کے علاقے میں جو ہمارے سامین ہیں ان کے لیے 1514 609 1610 514 609 1610 وہاں کے سامین ڈائل کر کے اس پہ یہ پروگرام سن سکتے ہیں اگر آپ انٹرنیٹ پہ سن نا پہ ہمارے جو سامین پروگرام میں ان کی ریکارڈنگ ہوتی ہے کچھ ہو سکتا ہے اس وقت کوئی تقنیکی خرابی کے باعث وہ نہ آپ کو مل رہا ہو پروگرام لیکن عموما وہاں پہ سن سکتے ہیں آپ گفت کو کا سلسلہ جاری ایمیل کے ذریعہ اگر آپ سوال میں پوچھنا چاہوں گا موسی صاحب سے ہمارے جو سامین ہیں ان کی طرف سے وہ یہ ہے کہ نظام شورہ ہے اس کے بارے میں تو آپ نے بات کی ہے بھی مختصر اس کی روح بنیادی طور پر ہم نے یہ بھی بات کی کہ وہ تبلیغ اور تربیت ہے شورہ کا طریقہ کار کیا ہے شروع کیسے ہوتی ہے اختتام کیسے ہوتا ہے اس کے اندر کون سے امور جو ہیں اس وقت ہم نے بات کی ابھی یہ تبلیغ اور تربیت ہے لیکن وہ implement کیسے ہوتے ہیں اور اس میں کون کون شامل ہوتا ہے کتنی participation ہوتی ہے اس کے حوالے سے اگر کچھ بتائیں جی بلکل اس سوالے سے یہ ہے کہ شورہ کا نظام 1922 میں وقاعدہ قائم ہوا اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہماری مختلف جماعتیں ہوتی ہیں جماعت امجی کے چھوٹے یونٹس ہیں جماعت میں تقسیم ہیں ان جماعتوں کو پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے تو آپ تجویز اپنی لکھ پہجے مرکز کو تمام جماعتوں سے جماعت امجی کینیڈا اپنی شورہ ملکی کر رہی ہے تو کینیڈا کی تمام جماعتوں سے تجویز منگوائی جاتی ہے اور پھر تجویز اس کے اوپر غور کر کہ یہ تجویز شورہ میں پیش ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یا اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کے پر مشورہ کرنے کی تو جماعت امجی کینیڈا کا مرکزی نظام ہے مرکزی عاملہ ہے وہ اس کو پھر سفارش کے ساتھ حضور کی خدمت میں پیش کر دے گی خلیفت المسی کی خدمت میں کہ یہ امر ہے اور اس کے اوپر ہمارے خیال میں مشورہ ہونا چاہیے یا پھر یہ امر ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی یہ وجہ ہے اس کے بعد خلیفت المسی کی طرف سے اپرووال آتا ہے یہ تجویز ہے اس کے اوپر آپ مشورہ لیں ساری جماعت سے جیسا کہ پہلے میں میں ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم کا حکم ہے نبی کیونکہ نبی کا قائم مقام ہے تو خلیفہ کے لئے نبی کے لئے جو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے وہ یہ دیا کہ شاور ہم فلم ان سے مشورہ لو دراصل یہ نظام شورہ ہے خلیفہ وقت کی طرف سے ہی شروع ہوتا ہے پر یہ ایجنڈا ہوگا شورہ یہ یہ تجاویز ہیں تو ان تجاویز کو پھر وقاعدہ مجلس شورہ میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر سب کمیٹیز بن جاتی ہیں بجائے اس کے پورا اجراس میں رکھنے کے اسے فوکس جو ہے وہ آپ کا غور نہیں ہو سکتا تو سب کمیٹی کے لیے اوپن کیا جاتا ہے اور سب کمیٹیز بنائی جاتی ہیں اس میں ممبران شامل ہوتے ہیں شورہ کے ہاں اس میں کور چیز بھی بلکہ تھوڑا سا پہلے ذکر ہو جائے شورہ کے ممبران کون ہوتے ہیں شورہ کے جو ممبران ہیں وہ بھی ان کا بھی بقاعدہ انتخاب ہوتا ہے جماعت میں اور جماعت خود منتخب کر بھیجتی ہیں کہ ہماری نمائندگی میں یہ نمائندہ شورہ کے لیے ہوں گے اس کے علاوہ مرکزی نمائندہ میں ہمارے مبلغین ہیں جو مختلف جماعت میں کام کر رہے ہیں وہ بھی بقاعدہ نمائندہ ہوتے ہیں شورہ کا حصہ ہوتی ہے تاکہ یہ سب جو ہیں اس کے برے اچھے طریقے سے وہ کر سکیں موسیٰ صاحب یہاں پہ میں آپ کو روک تھوڑا سا یہ جو ان کا انتخاب کی آپ نے بات کی ہے ہم تو بقاعدہ مہم ہوتی ہے اور بقاعدہ اپنے پوسٹر چھپوائے جاتے ہیں سارا یہ دنیاوی لیکشن جماعت احمدیہ کبھی بتا دیں کہ ہم کس قسم کا انتخاب کی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کس طرح ہمارے عددار ہیں یا الیکشن کے لیے وہ کس طرح چنے جاتے ہیں بلکل اس میں دیکھیں اس میں بھی ہم نے جماعت احمدیہ چونکہ ہر چیز میں اسلام کو ہی اپنا رہنماء قرار دیتی ہے اور کوئی بھی ہمارا جماعت عددار وہ کبھی بھی عددے کی خواہش نہیں کرتا اور نہ ہی اس بات کی اجازت دی جاتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو اصحاب آئے تھے دو اشخاص آئے اور انہوں نے نے کہا کہ ہمیں یہ عددہ دے دیا جائے حضور حمایہ کہ اگر تم یہ عددہ مانگ کر لوگے تو اللہ تعالی اس میں برکت نہیں رکھے گا اور تم کام نہیں کر سکو گے کیونکہ وہ عددے کی خواہش ہوگی اس میں تکھاوہ نمود نمائش اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں لیکن اگر کوئی خدمت تمہیں خود سپورت کی جائے تو اس میں خدا طرح برکت دے گا اگر تم اس کے اہل نہیں ہی بھی ہو تو خدا طرح تمہیں اس کا اہل بنا دے گا اور اس میں ہمیں اس کی سوہ سو سال سالہ تاریخ ہے اور اس پاس کو ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ سے دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی عددار کو بنایا جاتا ہے منتخب کیا جاتا ہے ٹھیک ہے انسانی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں سا سا چلتے ہیں لیکن بالعموم مجموعی طور پر جب دیکھا جاتا ہے تو وہ اس میں برکت ہی نظر آتی ہے اور اسی وجہ سے جماعتیں ہم دیا جائے وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے یہ جیسے ہمیں نظر بھی آ رہی ہے کیونکہ خود عجی کی خواہش نہیں کرتے اور جب خدمت کا موقع ملتا ہے تو پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے اور اس کو برپور جو ہے جس طریقے سے کرنا چاہیے وہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور یہی اسلام نے سکھایا یہی ہمیں رسول کریم صلی اللہ نے سکھایا اور اسی طرح جب انتخاب ہوتا ہے تو انتخاب میں خود اپنا نام پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو خود پیش نہیں کر سکتا کہ میں جیس کام کے لیے بڑا موضوع ہوں تو میں یہ کام کر لوں گا بلکہ دوسری جماعت کے اوپر چھوڑا جاتا جماعت یہ سمجھتی ہے وہ آپ کو ووچ کر رہی ہے دیکھ رہی ہے وہ سمجھ دے کہ آپ عوضی کے لائک ہیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو وہ آپ کا نام پیش کرتی ہے بقاعدہ جماعت کے کوئی ایک ممبر اور پھر اس کے اوپر انتخاب ہوتا ہے ووٹنگ ہوتی ہے اور پھر ووٹنگ میں جو ہے وہ آپ کا انتخاب ہو جاتا ہے عوضیدار کا یہی طریقہ نمائدہ شورہ کا بھی ہے اور کوئی عوضیدار ہو جائے تو پھر اس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے کہ اتخواہ تو نہیں ہوتی ہے اس کو چندہ ہی ادا کرتا ابھی جیب سے تنخواہ کوئی بھی نہیں دی جاتی ہے کسی قسم کی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے ہمیں تو یہی سے کھایا گیا ہے کہ خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو اور یہی ہماری ایک جو بیک بون ہے جماعت حمدیہ کی رضاکارانہ طور پر اتنے خدا تعالیٰ ہمارے جو احباب ہیں ان کے دل میں یہ تڑپ پیدا کی ہے کہ وہ اس کام کو اپنے لئے باعث سواب سمجھتے ہیں اور ہے بھی اور اسی لئے جو ہمارے جو غیر ہیں جب وہ ہمارے کاموں کو دیکھتے ہیں تو وہ سوائے اس بات کے کہ یہ اتراز کریں گے نہیں ان کو فنڈنگ باہر سے آ رہی ہے کام ہو نہیں لگتا اس طرح اس کے علاوہ تو اور کوئی اس وقت بھی ہمارے اس شورہ پر تقریبا سوائے چار سو سے زائد قریبا ممائندگان تھے تقریبا اور وہ سارے جو ہیں وہ اپنے جاب چھوڑ کے جاب سے چھوٹی کر کے ٹھیک ہے وہ سارے جماعتی امپلائیز تو نہیں ہیں اس کے علاوہ جو شورہ کے اس کے بعد خود خرچ کر کے بھی آ رہے ہیں اپنی جیبوں سے خرچ کر کے آ رہے ہیں یہاں پر جو لوگ شورہ پر بطور نمائندگان آئے ہیں ان کا آپ نے ذکر کیا ایسے لوگ جو لنگرہانہ تینوں دن چلا رہائش سارے جو ہمارے خدام ہیں وہ بیری سے اور ایدر میسی ساغہ سے ہمیلٹن سے ہارٹن یاگرہ ریجن سے وہاں سے خدام اپنے کام کو ختم کر کے اس ویکنڈ پہ انہوں نے بڑا لمبا لمبا ٹائم دیا ہے وقت پہ یہاں پہ پہ پہنچے ہیں بڑے خوش اسلوبی سے یہ سارے کام جو ہیں انجام پذیر ہوئے ہیں بلکل تو یہی طریق سارا جلسہ تسلانہ پر بھی ہوتا ہے بلکل باقی سارے ہمارے جتنے بھی بلکزامز ہیں یہی طریق ہے جو ہمارا ایم ٹی اے انٹرنیشنل اتنا بڑا ٹیلی ویجن چینل چال رہا ہے ایون اس وقت جو ریڈیو بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی یہی بیٹھ کر سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو بلکل بس اس سے زیادہ تو نہیں یہ کچھ بھی تو یہ اللہ اللہ کا فضل باقی جسے میں ذکر کر رہا تھا کہ سب کمیٹیز بن جاتی ہیں اس کی اور ان سب کمیٹیز نے اس تجویز کو رکھا جاتا ہے اور اس تجویز کے اوپر وہ اپنی ساری غور و خوز کر کے تو اگلے دن پھر جو اس کے اوپر انہیں نے لا عمل تیار کیا ہوتا ہے وہ اس کو پھر سارے میمران شورا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں اگر کوئی امنٹمنٹ کرنی ہے میمران شورا نے تو وہ آکر اس کے اوپر اپنی رائی دیتے ہیں مشورا دیتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے یا اس میں یہ طریقے کریں کہ جو تجویز آئی ہے تو یہ مناسب نہیں لگتی یا یہ چیز ہے اس کو اس طریقے سے مزید بہتر کیا جا سکتا ہے تو یہ سارا طریقہ کار کر کے تو اس میں جو ہے وہ تو وہ پھر خلیفت الفسیح کی خدمت میں چلا جاتا ہے اب یہاں پر ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹس میں بھی دنیاوی پارلیمنٹس میں بھی عامزور پر یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بھی کسی چیز کی اوپر لای عمل تیار کرتے ہیں کانون سازی کرتے ہیں یا طریقہ کار افتیار کرتے ہیں لیکن وہاں پر انانیت اور پارٹی وازی یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پر جو نظام شورہ ہے جو جماعت احمدیہ پیش کر رہی ہے اس میں اگر کسی کی تجویز پسند نہیں بھی ہے تو وہ بہرحال تجویز اسی طرح خلیفت وقت کی پاس چلی جائے گی اور خلیفت وقت کے سامنے ہر طرح کی تجویز چلی جاتی ہے اور جب وہ چلی جاتے جس کی تجویز اگر رد بھی ہو جائے نہیں بھی دی گئی تو وہ اس کو ردی کی ٹوکڑی کی طرح جس طرح ردی کی ٹوکڑی میں ردی کو پھینک دیا جاتا ہے اس طرح اپنی تجویز کو پھینک پھینک کر پھر وہ اسی روح کے ساتھ اطاعت کی روح کے ساتھ جو خلیفت وقت کی طرف سے حکم آگیا ہے بے شک میرے تجویز کے خلاف ہے لیکن میں نے اب اس پر عمل کرنا ہے بلکہ اور اسی کی برکت ہے ساری اور اس کا مقصد ہے نا کہ مقصد ہمارا ایک ہے مقصد ایک ہے بلکہ مقصد جب ایک ہو تو پھر یہ چھوٹی موٹی باتیں کوئی اپنے ذہن میں بھی نہیں لاتا مقصد کیا ہے تعلیم اور تربیت اور تبلیغ تو خدا تالہ کے فضل سے یہی ہماری روح ہے اللہ تالہ اسی میں جو ہے وہ پھال بھی لگا رہا ہے طرح صاحب آپ کے کیمن آئن لینڈز میں بھی جو نئے ہوئے ہیں ان میں بھی آپ اس کو ابھی اتنے نئے نہیں ہے میرا مطلب کہ بالکل نئے ہیں اس لحاظ سے لیکن جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا ہمارے سسٹم میں آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ روح میں پیدا ہوتی دیکھتے ہیں ان جی بالکل ان میں ایک الگ جوش و جذبہ ہوتا ہے ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نماز سخاؤ میں حضرت صاحب کے دو ہزار انیس شاید غالباً جلسہ تھا یوکے میں ہوا تھا دو ہزار اٹھارہ کا آخری اٹھارہ میں ہوا تھا دو ہزار اٹھارہ میں آخری جلسہ ہوا تھا اور میں ایک وفد لے کے گئے صاحب حضرت صاحب نے ایک لجناتی جنہیں نے اسلام قبول کیا تھا احمدیت قبول کی تھی تو حضرت صاحب نے یہ شاتھ منایا ہے کہ نماز پوری سکھیں بس نماز پر فوکس کریں دوسرا سارا علم جو آپ کو دیکھنا ہے جو اسلام پڑھائے گا وہ آپ کو آجے گا لیکن فوکس کرو نماز پر تو یہی ہے جو نئے وہ بندہ اسلام قبول کرتا ہے احمدیت قبول کرتا ہے اس کی خواہش ہوتا ہے کہ میں پہلی چیز نماز کر گئے تو وہ پھر ہم ان کو قائدہ بھی پڑھاتے آئے وہ جو ہم بچپن میں ہم پڑھتے آئے ہیں ان کے لئے ظاہر ہے نئی دنیا نئی زندگی ہے تو ان کو یہ ہے کہ بچپن جو ہمیں قائدہ یسن القرآن ان کو عربی پڑھانا وہ پھر قرآن پڑھنا ایسی بنیادی چیزیں پھر دوسرا سب کچھ ساتھ ساتھ پر چلتا ہے لیکن تو آہستہ آہستہ وہ بھی جو اپنا وقت ہے رضا کرانا طور پر بلکل وہ پھر ساتھ ہم ایک فیملی بن جاتی ہے بلکل فیملی پھر ہم بھی کام کرتے ہیں ہم در کمیونٹی کلین اپس ہم کرتے ہیں ہم جا کے ابھرکین آیا تھا یا ہوایے تیز کوئی سنامی ورننگ تھی کو کافی ڈیمیج ہوا ہے ہم پارک جا کے کلین کیا تو ایک فیملی محل بن جاتا ہے جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں ایک جماعت کا یہ تو مقصد ہے کہ سب کو کٹھے لے کے چلنا تو کوئی بھی پبلک پروگرام ہو ساروں نے کٹھے جانا ریپریزنٹیشن کرنی رضا کرانا طور پر خدمت کرنی وہاں پر گورنمنٹ کی پھر لوگوں نے اپریشیٹ بھی کرنا کہ یہ مسلم لوگ ہیں اور یہ باہر آکے ہمارے ساتھ مل گل کے سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ تو خوبی ایسے ہونا چاہیے دیکھا جاتا ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں اور میرے ساتھ یہ ایکسپیرنس ہوئے کیمن آئیلنڈ میں میں جیسے وہاں پہ گیا مجھے لوگوں نے کہا جو وہاں کے تھے پہلے سے کہ یہاں پر نا ہمیں دہشت گرد سمجھے ہیں ہمیں تبلیغ کرنی کی ضرورت نہیں ہے چپ کر کے اپنا کام کرو تو مجھے یہ کافی ہیٹوی بات میں نے کہا ہم ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے ہیں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے ہیں ہمارے سے کیسے یہ چلنا ہے ہمیں تو حضر صاحب کا ارشاد ہے کہ تبلیغ کرو تو ہم نے تو تبلیغ ہی کرنی ہے تو جیسے کرتے رہے کرتے رہے پھر لوگ کا جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ دل میں کانفیڈنس ہوتا ہے پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے معاشرے میں نکلے ظاہر ہے کہ اب حساب لگائیں سٹھ ہزار صرف پاپیلیشن ہے سکسٹی تھاؤزن اور تقریبا کہتے ہیں دو سو سے زائد چرچز ہیں چالیس میل لمبائی آئیلنڈ ہے چار میل چوڑا ہے چوڑا ہے اور دو سو سے زائد چرچ ہیں اس آئیلنڈ پر تو حساب خود لگا لیں کہ کتنا مضبوط ہولڈ ہے عیسائیت کا تو ان کو جب اسلام کا شروع میں پتانا ان کو تھوڑا سا خودتا ہے کہ یار یہ کون لوگ ہیں کدھر سے آگئے ہیں کدھر سے آگئے ہیں تو ان کو پھر آہستہ ایسا پیار موبر سے جب حقیقی اسلام ہم پیش کرتے ہیں جو حضرت مسیح مولی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے ہمیں بھی سکھایا ہے یہ تو ہم نے بھی وہی جو کہتے ہیں نا کہ پیور میسیج نہیں ہے اس پیور میسیج کو جب پیش کیا ہے تو لوگ خود بخود ہمارا ساتھ دینے لگے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو کرنا ہے کریں لیکن آپ لوگ پسند ہیں ان کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں کہ واقع آپ لوگ آئے ہیں تو مجھے ہمیشہ وہی بات یاد آتی ہے کہ چپ کر کے گھر بیٹھ رو یہ لوگ ہم سے ڈڑتے ہیں میں کہا یار لوگ پتہ نہیں ایسے کیسے کر لیتے ہیں یہ ایک جوش ہے وہ اس طرح نہیں جاتی ہم بالکل یہاں پہ کیمن آئیلنڈ میں بھی ایسا ہی کچھ تھا ظاہر ہے کہ ویسٹرن میڈیا کا کٹرول ہے تو یہ جو مسائل جو یہاں پہ بھی ہیں وہاں پر بھی ہیں چھو ینگ لوگ کیونکہ وہ محول ایک وکیشن ڈیسٹینیشن ایریا کیمن آئیلنڈ وہاں پہ اکثر جو امریکہ کینلا سے لوگ آتے ہیں کربین میں انجوئی کرنے آتے ہیں تو ان کو باہر کی دنیا دکھائی جاتی ہے تو ان کو پھر جب سمجھایا تھا اب ہماری جو جماعت ہے وہاں پہ نائنٹی پرسنٹ جو ہیں سارے یوک تھی ہیں تو ایک بزرگ بنا ہے جو کافی بڑی ایج کے ہیں ورنہ سارے جو پانچ دوسرے چھے لوگ ہیں وہ سارے ینگ ہیں میرے چھوٹے ایج بھی ہے بڑے بھی ہیں ٹھیک ہیں یہ گورنمنٹ اوفیشلز کام کر رہے ہیں لڑکے جو دفتروں میں اوفیشل آفسز میں وہ بھی کام کر رہے ہیں جو دوسرے بینکس میں بھی کام کر رہے ہیں مختلف مختلف علمی دقہ جو ہے اس کا رجحان ہے تو ان کو یہ ہے کہ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہے جو آپ کی ماں باپ آپ کے فور فادرز جس تعلیم پہ قائم رہے ہیں اس کو بڑھایا اسلام نے اس کو پیچھے نہیں لے کے گئے تو ان کو پھر سب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے پھر پیار محبت بنتی ہے ان کو اسلام سے پھر وہ قبول کرتے ہیں بس یہ ہے کہ کسی کو ٹائم دیں بیٹھیں کسی کے ساتھ بات سنیں ان کی بلکت میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ایک لڑکے نے جو نائٹی لڑکا ہے ینگ سا لڑکا یہ گورنمنٹ کی بلڈنگ میں کام کرتا وہاں پر اس نے مجھے بس رینڈم لی وٹس آئپن ہمارا سوشل میڈیا بھی ظاہر جماعت کی ساری انفرمیشن ہے مجھے میسج کیا اور میں نے رائٹ آوے جواب دے دیا میں نے کہا جی کل ملتے ہیں کافی پہ بیٹھتے ہیں ہم آکے مجھے جب ملا کافی شاہ پہ کہتا ہے میں پچھلے تین سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ کم مجھے کو بات کرے میں نے اسی رات میسج کیا اسی رات اگلی میٹنگ ہماری سیٹ ہوگی میں اتنا خوش ہوں ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو ہم تقریباً چار گھنٹے بیٹھ رہے ماشاءاللہ گرمی بھی بڑی ہوتی ہے ٹونٹی فور پلس ٹیمپرچر ہے ماشاءاللہ کس علاقے کے لوکل ہیں وہاں کے یا کیمن آئیلنڈ میں تقریباً سو سی زیادہ نیشنیلٹیز ہیں اچھا تو جس طرح دبائی کا علاقہ لوگ باہر سے کام کرتے ہیں پہ پیسے لے کے جاتے ہیں ویسے ایکسپیٹس بہت ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ انڈونیشن ہیں پاکستانی ہیں بنگالی ہیں مختلف مختلف جابز کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ کیونکہ ڈالر ہیوی ہے پہ پیسے بنا کر پیچھے بھی بیچتے ہیں دبائی والا سسٹم ہے وہاں پہ تو ان کی جماعت ہے اور ان کا بھی وہاں پہ سسٹم چل رہا ہے تو ان کی طرح سے کبھی ہوتا تو ہوگا جہاں پہ بھی ہاں جی میں یہی پتا رہا رہا کہ ہم شروع میں میں گیا تھا ان کے پاس میں نے کہا ہم ربی سسلان جماعت احمدیاء کے اسلام کی خاطر اگر آپ کبھی ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہم اپنے لئے کرتے ہیں کسی کو بزانے گا میں نے کہا یہ تو عجیب سسٹم ہے یہ تو پھر اسلام نانا ہوا اسلام تو یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف لے اور تبلیغ کریں اور لوگوں پہلائیں جنہی خوبصورتی ہے اگر ہمارے پاس ایک بڑے مزے کا کھانا ہے اور ہم کہیں گے کہ ہم نے کسی کو بتانا نہیں ہے تو پھر یہ ہر کوئی مزا لے گا اس کا مزا تو پھر آتا ہے کہ پتا چلے کہ میرے پاس بھی ایک مزے کی چیز ہے بلکل ایسی ہے یہی حال ہے ہم وہاں پر الحمدللہ تھے تو خدمت کرتے رہے لوگوں کے ساتھ جان پچان ہوئی مل گلتے رہے لوگوں کے ساتھ معاشرے میں تو لوگ الحمدللہ پہچان نہیں لگے کہ جماعت احمدی ابھی ہے یہاں پر الحمدللہ اب آگلی جو آپ کی تقریہ یہ وہ ہندرس میں ہندرس تو وہ کب ہے آپ کی روانگی وہاں کے لئے روانگی ہے بس انشاءاللہ آپ دیکھیں ہم نے ابھی پروسس شروع کیا ہے مربی سسلہ یا ہمارے مشنی انچارڈ صاحب ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے امیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے دفتر سے ان سے پھر سارے ظاہر ہیں وہ کاغذی کاروائی ہوں میں ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا وہاں پہ جانا محترم تاہر احمد صاحب سے وہاں پہ زندگی ہیں اور کیمن آئیلنڈ میں تھے کیمن آئیلنڈ کے بارے میں میں کمپیوٹر پہ دیکھ رہا تھا جی دبائی کا آپ نے مثال دیا بلکل یہ ہی ہے یہاں پہ کوئی corporate tax نہیں ہے اچھا جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان پہ کوئی income tax نہیں ہے کوئی property tax نہیں کوئی capital gain tax نہیں کوئی payroll tax نہیں کوئی دنیا کی بہت سارے جو امیر لوگ ہیں انہوں نے وہاں جا کے corporations register کینی ہیں اور ان کو tax نہیں دینا پڑتا اور وہ باقی دنیا میں ان کو مرات حاصل ہوتی ہیں تو یہ پہلو زیادہ لوگوں کو پتا ہے لیکن جو طائر صاحب بتا رہے ہیں یہ ایسی چیز ہے جس کا اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ وہاں کے لوگوں کا وہاں کے مزاج کا اور ان کا سامنے ہیں آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہم آپ کے خدمت میں اخصوصی پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں اگر آپ اس پروگرام میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں ہمارے سٹوڈیوز کا نمبر 4164106522 4164106522 آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ آٹھ بجے تک رہے گا اس لئے اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو جلد از جلد ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اسی طرح میں اس پروگرام کے حوالے سے ان سامین کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہوں جو ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پر سنتے ہیں آپ کے محبت برے پیغامات آپ کے مشورجات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں آپ جہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی افاظت میں رکھے پوری ریڈیو ایم دیا کی ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آج ہی ہمارے دو سامین نے توجہ دلائی کہ جو آرکائیوز ہیں یعنی پروگرام کی ریکارڈنگ ہے وہ نہیں سنی جا سکتی آپ کا بہت بہت شکریہ سلطان احمد صاحب اور شریف صاحب تکنیکی ٹیم کا مجھے جواب آ گیا انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ پرابلم ہے لیکن اگلے چند دنوں میں بہتری کے لیے مشورہ جات دیں اور آپ کے یہ پیغامات ہمارے لیے حوصلہ افضا ہوتے ہیں کفتکو کا سلسلہ جاری اب ہم چلتے ہیں جی میں موسیٰ صاحب ہم پہنچے تھے وہاں تک کہ جو شورہ کی جو پرپوزلز یہاں سے جاتی ہیں حضور انبر کی خدمت میں کیونکہ ہم نے یہاں تک بات کی تھی کہ ایک تو ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ لوکل نمائندے کیسے منتخب ہوتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں تو کیا کس طرح ان کے شب و روز گزرتے ہیں اور حتمی جو ان کی شورہ کی جو پرپوزلز ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں حضور انبر کی خدمت میں اور آپ اس میں ذکر کر رہے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام جو تجاویز ہیں اس کو منوان اسی طرح ایکسیپٹی بھی کر لیا جائے بعض وقت ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کے خلاف بھی کوئی رائے ہوتی ہے حضور انبر کی طرف سے اس کے بعد کا جو ہے ایک دفعہ جو وہاں سے پرپوز ہو کے آگے یا ایکسیپٹ ہو گئے حضور انبر کی طرف سے اب آگے کیا ہے جب شورہ کی جو تجاویز یہاں سے گئی ہوتی ہیں جب حضور کی طرف سے وہ اپروب ہو جاتی ہیں خلیفہ دل مسیح کی طرف سے تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرانے کے لیے بھی اب یہ نہیں کہ جس نمائندے کو چنا ہے اس نے صرف آ کر باتیں کی یہاں پر تجاویز دیں اور بس اس کے بعد اس کا کام ختم جو شورہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اگلی شورہ تک بقاعدہ نمائندہ ہی رہتا ہے اور اس کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ ایک سال کے لیے ہو رہا تھا اگلی شورہ تک وہ منتخب نمائندہ ہوتا ہے اور اس کے ذمہ داری ہوتی ہے اس کے بعد کہ شورہ میں جو فیصلے ہوئے ہیں جو تجاویز گئی ہیں اور وہ خلیفت المسیح نے ان کے پر فیصلہ فرمایا ہے اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بھی اس نمائندے کی ذمہ داری ہے جماعت کی دیگر عدد داران کے ساتھ کہ وہ اس چیز کا بھی خیال رکھے کہ جو فیصلے ہوئے تھے ان کی بقاعدہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی اور پھر اگلے سال شورہ کے موقع پر جو گزشتہ جو تجاویز پیش ہوئی ہوتی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کی بقاعدہ ریپورٹ جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے سارے ایوان کے سامنے ساری مجالیس کے سامنے ساری جو مجلی سے شورہ ہے اس کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو یہ وہ سسٹم ہے جو مجلی سے شورہ کا ہے اور اس میں ہمیں ہمیشہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک ترقی کی طرف ہم لوگ گامزن ہیں مختلف نئی نی تجاویز سامنے آتی ہیں کام کرنے کے حوالے سے اور اس پہ پھر خلیفہ وقت کی رہنمائی ہمیں مل جاتی ہے اور اس طریقے سے جب ہم کام کرتے ہیں خدا طلعہ کے پھر اس میں برکت ڈالتا ہے اور اس وجہ سے جو ہیں وہ ترقیات ہوتے چلیئے ہیں یہاں پر ایک چیز میں صرف تھوڑا سا ذکر کرتے جیسے پہلے بھی اور اس میں اپوزیشن بھی سامنے آ جاتی ہے اور ایک رکاورت پیدا ہو جاتی ہے تو بعض دفعہ اس سے تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن ہماری جو مجلس شورہ ہے اس کے نتیجے میں ایک اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے اور انیس سو بائیس میں اس کا آغاز ہوا اس وقت میرے خیال ہے تقریباً چاریس یا پچاس کے قریبے امران تھے جو کارجیان میں کٹھے ہوئے اور انہوں نے مشورے کی ہے اور مجلس شورہ کا جو سارے نظام ہے اس کی بنیاد اس طریق پر ڈالی گئی کہ حضرت مسلح مہود رضی اللہ علیہ وسلم جو خلیفت المسیسانی جماعت کے دوسرے خلیفہ تھے ان کو مسلح مہود بھی اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی ریفارمز کی نظام جماعت میں ایسے طریقے پر اس کو استحکام کیا کہ وہ آئندہ تاکیامت جو ہے نظام جو بن گیا ہے اس کے پر وہ چلتا ہے چلا جائے گا تو حضور نے شورہ کے متعلق یہ فرمایا اس وقت یہ پیشکوی بھی فرمائی کہ آج بے شک میں حضور کے الفاظ میں وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے حضور نے ہوں ہے کہ آج بے شک ہماری مجلس شورہ دنیا میں کوئی عزت نہیں رکھتی مگر وقت آئے گا اور ضرور آئے گا جب دنیا کی بڑی سے بڑی پارلیمنٹوں کے کیونکہ اس کے ماتحت ساری دنیا کی پارلیمنٹس آئیں گی پس اس مجلس کی ممبرشیپ بہت بڑی عزت ہے اور اتنی بڑی عزت ہے کہ اگر بڑے سے بڑے بادشاہ کو ملتی تو وہ بھی اس پر فخر کرتا اور وہ وقت آئے گا جب بادشاہ اس پر فخر کریں گے انشاءاللہ تو یہ کیونکہ وجہ میں آپ کو جیسے بتائیں کہ باقی پارلیمنٹس میں جو بحث ہوتی ہے اس میں ایک تفرقہ پیدا ہوتا ہے لیکن جو یہ نظام شورہ کا قائم کر دیا حضرت مسلم مہد رضی اللہ علیہ وسلم اور یہ نظام اس کی بنیادیں جو ہے وہ ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی اور ان بنیادوں سے اٹھا کر اس نظام کو جو ہے وہ شروع کیا تو انشاءاللہ یہی وہ نظام ہے جس طرح اسلام نے جب دنیا پر غالب آنا ہے اور اسلام کا کامل غلبہ ہونا ہے تو جس طرح اسلام کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے اسی طریقے سے اس نظام کی بھی اسی طریق پر امپلیمنٹیشن ہوگی اور ساری پارلیمنٹیشن وہ اسی نظام کو فالو کریں گے انشاءاللہ کیونکہ اس میں ایک بہتری ہے نظر آتی ہے چیز تو یہ انشاءاللہ آئندہ کا مستقبل بھی ہے اور ہمیں نظر بھی آنا شروع ہو گیا ہے جس طرح خدا تلالہ اس کو ایک سو سال کی تاریخ ہماری اس بات پر گواہ ہے کہ اس نظام پر چلتے ہوئے اس نظام شروع کو ایڈاپٹ کرنے کی صورت میں ہم ہمیشہ سے شروع سے ہی ترقیات کی رہوں پر گامزن ہیں انیس سو بائیس میں ہی عملان اگر دیکھا جائے تو جماعت امدیا نے امریکہ میں بھی قدم جمعے ٹھیک ہے انیس سو یہی انیس سو بیس کی دہائی ہے جس وقت نظام شروع کا آغاز ہوا اس میں مشورے ہوئے تجاویز پیش ہوئے بجٹ پیش ہوئے بجٹ کا چندہ کے حصول کے خرچ کے یہ سارے بجٹ بھی جو ہیں شورا کے موقع پر ہی پیش ہوتے ہیں تو ساری سکیمیں تیار ہوئیں اور اس کے بعد سے دنیا میں جماعت امدیا نے پھیلنا شروع کیا اور اسلام کی تبلیغ افریقہ میں بھی ہوئی یورپ میں بھی ہوئی امریکہ میں بھی ہوئی اور مختلف پریازموں کی طرف ہم نکلنا شروع ہوئے اور اس میں ہمارے جو سامین ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں ان کی خدمت میں بھی یہ عرض ہے کہ جو جماعت امدیہ کے جو مسائل آپ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو انہوں نے اپنا نبی بنا لیا یہ ان مسائل سے بہت میں سمجھتا ہوں اگر آپ کی زبان اگر میں بولوں تو بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ جماعت امدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک ایک نظام ہے پورے کا پورا اور جیسے کہ بھی آپ نے بات کی ہمارے جماعت کے جو دوسری خلیفہ انہوں نے پورا ایک انتظامی دھانچہ جو ہے اس کے اوپر جماعت امدیہ کو کھڑا کر ریا ہے اور نہ صرف یہ کہ یہ تو جماعتی لیول پر ایک شورہ کا نظام ہے ہماری جو زیلی تنظیمیں ہیں جس میں اتفال الہمدیہ خدام الہمدیہ لجنہ امام اللہ انصار اللہ تو اتفال اور جو ناصرات ہیں ان کو چھوڑ کے جو بچے ہیں ان کے عمروں کو چھوڑ کے خدام الہمدیہ کی بھی شورہ قائم ہوتی ہے انصار اللہ کی علیدہ ہوتی ہے لجنہ کی علیدہ ہوتی ہے اور وہ ان کا تعلق ان کے اپنی جو زیلی جو معاملات ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے مثلا ہمیں بھی آپ کو بھی موسیٰ صاحب خدمت کی توفیق ملی ہے خدام الہمدیہ میں مختلف عدوں پہ خاکسار بھی اس کی خدمت کی توفیق پا رہا ہے خدام الہمدیہ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو یوت کے جو معاملات ہیں خاص طور پر اس میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جو تجاویز ہمارے سامنے آتی ہیں اس کا جو روح روان ہے وہ بھی تربیت اور تبلیغ ہی ہے کہ کس طرح ہم جماعت احمدیہ کا اسلام کا جو حقیقی اسلام ہے اس کا پیغام پوری دنیا تک پہنچائیں ابھی محضرت آپ کی بات میں نے کاٹی ہمارے ساتھ ایک دوست ہیں ابھی ہم ذکر کر رہے تھے عوضے داران کا ہمارے ساتھ یہ ہمارے صدر جماعت ہیں اببٹس فورڈ ونکور ونکور رزوان پیرزادہ ان کی ہم کال لیتے ہیں اور تھوڑا سا اس حوالے سے پوچھیں گے کہ یہ عوضہ لینا اور کرنا کتنا آسان عوضے کے ساتھ محضرت رزوان پیرزادہ صاحب بڑی اچھی تبلیغی کام بھی کر رہے ہیں انڈیجینس میں بھی بڑا ان کا اچھا کام کر رہے ہیں تبلیغ کے حوالے سے بڑا انکہ میں ایک اگر انٹرپٹ کروں ان کے بیٹے ہیں گائیانہ میں فہد پیرزادہ وہ بھی مربی سلسلہ وہاں پر خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ رزوان پیرزادہ اگر کوئی اور کرے سچائی کے پورے نمبر آپ کو سامینہ میں تعرف کروا دوں رزوان پیرزادہ صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں اور یہ ساری ماشاءاللہ دوست ہیں ان سے ایک اور قسم کا تعلق ہے برٹش کولمبیا میں ان کی رہائشہ ایبٹس فورڈ کے شہر میں وہاں پہ یہ بطور صدر جماعت کے یعنی جو جماعت ایمڈیا کی جماعت ہے اس میں بطور صدر جماعت کے خدمات انجام دیتے ہیں اور اس کے علاوہ برٹش کولمبیا میں جو تبلیغ کے کام ہیں اس کی ذمہ داری ان کے پاس ہے اور اس میں ایک جو منفرد چیز ہے کہ ان کا جو تبلیغ کا دائرہ ہے وہ صرف ایبٹس فورڈ کے شہر میں تک نہیں ہے ایبٹس فورڈ جو ہے وہ بنکور کے نواہ میں آتا ہے اس تک نہیں ہے بلکہ یہ پورے برٹش کولمبیا میں تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور نہ صرف برٹش کولمبیا میں بلکہ کئی دفعہ البرٹا بھی چلے جاتے ہیں یعنی دوسرے صبح میں چلے جاتے ہیں تو رضوان پیرزادہ صاحب آج ہم شورا کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کچھ ہمیں بتائیے کہ آپ کا تجربہ بلکل کینیڈا کا مغربی کونہ ہے وہاں سے یہاں پہ آنا صرف شورا کی شمولیت کے لیے وہ کیسا ہے اور اس کا عمومی طور پر آپ کا اور آپ کی خدمات پہ کیسا اثر پڑتا ہے یہ شورا کا نظام اللہ کے خضر سے جو جماعت میں قائم ہے اور اس کے جو برکتیں ہیں وہ اثنی ہیں کہ میں بہار نہیں کر سکتا چھولا کی برکات کے حوالے سے ایک تو جہاں پر ہمیں روحانی طور سے ترقی کرنے کا موقع ملتا ہے ایک جس کے مشکلے سننے کا موقع ملتا ہے اس کے علاوہ سب سے ہے جو ملاقات ہوتی ہیں اور ایک ری یونیم دوبارہ تازہ ہوتی ہے اس کی مثال شاید دنیا میں نہیں ملتا ہے مجھے پر یہاں پر آکر سب سے ملاقات کر کے اپنے یاد آنے شکل ہوئے تھے کہ میرے بھائی یہاں پر ہی ہیں جو مجھے تنی محبت کرتے ہیں ان کا جذبہ دیکھ ایک نئی روحانی زندگی ملتی ہے پھر تبلیغی نشست ہوتی ہیں ان کے واقعات سننا پھر اپنے واقعات کا بیان کرنا وہ ایک نیدہ ترقی نازل ہیں جو چھوٹے سنسل میں پہتا کرنا مشکل ہے لیکن یہ ان کی وجہ سے ان مشکلوں کی وجہ سے اور پھر حمید جماعت ملت لاکھ خان صاحب کے ڈائیڈنس کی وجہ سے ہمارے نظام کی برکت حضور کی دعا وں کی سارے چیزیں جائزہ لیا جائے شورہ نظام جو کائم ہوا تھا ان سبائی سے جماعت نے اس وقت لکھ اللہ تعالی نے نوازہ ہے وہ غیر معمولی ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ کاندا میں کہا پر تھوڑے سے ہوتے تھے میں کافی دیر سے آ رہا ہوں نمشور آت نظام پیچاند کرنے کے پیچاند سے 1995 سے اس سر لکھ تکانا ایک مجھے موقع ملائے اور کئی دفعہ مجھے موقع ملائے کہ اپنے تبلی پروگرام جو ریٹیش کولمبیا یوکان نور پیسٹ اور ایک ایمفر کلاس کام ان کے خلالات میں بیان کر سکھوں اور برکتوں کا اس میں سے آپ نے کچھ اقصہ دیکھا ہے از صدر خدا ملائے جی بات خوشی بلاتے گئے اس کے لئے میں سمجھ ہو کہ اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے غیر محمولی برکتہ ماشاء اللہ جتنا شکر داد کریں وہ کام نہیں رضوان صاحب آپ سے خصوص میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا جو تبلیغ کی کوشش ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا مختلف علاقوں کا اس میں جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں ابوریجنل جن کو ہم کہتے ہیں اس کے حوالے سے کچھ ہمارے سامین کو بتائیں گے کہ جماعت احمدیاء کس طرح اسلام کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا رہی ہے جن تک یہ پیغام ابھی تک نہیں پہنچ اور کس طرح آپ ملک کینیڈا کے کونے کونے میں مغربی کونوں میں جا کر یہ پیغام پہنچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو اپنی تعیید کے نشان دکھاتا ہے جب سے حضور ان نے کالگری میں ملک پرسنیشن کے ساتھ کر کے ہمیں ادایات کی آپ سے تعلقات پیدا کریں ہمارے میں کافی جو کامنیلیٹی ہے اس کو ایکسپلور کریں لیکن اس اطاعت کی برکت کی وجہ سے دیوانگی بھی ہے میرے میں شروع ہو گیا اور ملک کمی شروع کی مطلع پرائب کے ساتھ مطلع چیپ کے ساتھ الحمد اللہ آپ جو تعلقات بن چکے ہیں بلکہ یوکان تک پیلے ہو یا مجھے یاد ہے کہ جب میں چیپ جور اس بیل سے کہا کہ he can kindly come to کیلگری جلت اس لانا جواب نے جیس رید جو بیان کرتے ہیں یہ نظام کی برکت وں کی مجھے سے اللہ کی برکت فضل نہ ہو یہ چیز پیدا ہی نہیں سکتے آپ اپنی کوشش جتنی مرضی کرنے جب اس کی طرف سے وہ نصرت کی ہوا نہیں چلتی وہ کامیابی نہیں ہوتی اسی طرح ڈی سی کندر ہو رہا مختلف شہروں میں ورنن سے لے کر ورکتوریا تک اور وینکور سے لے کر جو ساتھ مختلف قائد ساتھ ملنے کا موقع ملا ان کے ٹیپ سے ان کے ایلڈر سے گوستی کرنے کا ان کو اسلام کا تعریف کرانے کا موقع ملا تو اللہ سے فضل سے یہ پروگرام جو ہمارے فرس نیشن کے ساتھ ہے اس لیول پہ پہن چکے ہیں اب ہم کہہ سکتے ہیں جس کے نام جو حضور میں ہم نے سمایا تھا اس کا کچھ حصہ ہمیں پتور آس ماشاء اللہ اور سامین میں یہاں ارز کر دوں کہ میری ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو اس قسم کے کام ہوتے ہیں ان کی ریپورٹ کرنا اور یہ میں بڑی خوشی سے اور بڑی آجزی سے کہتا ہوں کہ رزوان صاحب کے جو کوششیں ہیں اس میں اب جو ہمارے مقامی لوگ ہیں وہ اس حد تک شامل ہوتے ہیں کہ نہ صرف وہ اس کی بلکہ بعض نے میز بانی بھی کی اور یہ اس کوشش کا ثبوت ہے کہ اسلام کا پیغام ہے جب ان تک پہنچتا ہے ان کے دل تک اثر ہوتا ہے اور وہ اس میں شامل ہوتے ہیں رزوان صاحب آخری کوئی پیغام جو آپ سامین کو دینا چاہیں جو انہوں نے کبھی بی سی نہیں دیکھا یا ان کو اس علاقے کے حوالے سے آپ کی پیغام دے سکتے ہیں میں یہ کیسے کہ ہوں کہ مجھے تیس پر ایک سال ہو گئے رہتے ہوئے اور جتنا خوبصصت میرا صوبہ ہے اس طرح لوگ بھی ہے مجھے تو سب سے بہت محبت ملی ہے آپ آئے میرے صوبے میں مجھے بھی سلمت کا موقع دیں جب بھی آپ رشیط ہوئے اور اس سب سے کوئی ایوینٹ ہو رہا تو میں آپ دعوت دوں گا کہ ان پرسن آرکے ٹین کر سکتے ہیں کافی پروگرام برچولی کیے اللہ کے پدل سے یہ علاوہ اٹھے ہو گئے تو ہم دوبارہ سٹارٹ کر چکے ہیں یہ پروگرام تو میں آپ سب خشام دیت کہتا ہوں اور جو خاص کے دعاوں میں یاد رکھیں ان کاموں کے پیچھے نصر اللہ ہی بہت ضرور ہوتا ہے اور میں اللہ کا اس بات شکر کرتا ہوں اس نے اولاد بھی اس جو ملوکی سلسلہ کے پاس کام کر رہی اللہ اس کے لئے خبر مجھے آفی رہی ہے اس طرح وہ جہتے ہو رہی ہیں اور جو خوشی ہوتی ہے کہ بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکال مجھے پتا ہے کہ آپ کی مصروفیت کافی ہے شورا کے حوالے سے شورا کے بعد باقی لواز مات کی بہت بہت شکریہ آف اللہ اس سامن رہے تھے رضوان پیر زادہ صاحب سے جو ہمارے مغربی ترین صوب بریٹش کولمبیا میں ان کی رہائش ہے اور وہاں پہ ان کی تبلیغ کے حوالے سے جو کوششیں ہیں اس کے حوالے سے جو جماعت احمدیت جس طرح پیغام پہنچا رہی ہے اس سن کے بڑا حوصلہ ہوتا ہے مجھے موقع ملا ہے وینکوور جانے کا بریٹش کولمبیا میں جانے کا رضوان صاحب کے ساتھ کام بھی کرنے کا اور ماشاءاللہ جو یہ بات کریں بلکل صحیح بات کریں وہاں کے لوگ بہت خوبصورت ہیں بہت محبت سے ملتے ہیں بہت اچھے طریق سے اسلام کا پیغام اس کو قبول کر بلکل بلکل موسیٰ صاحب بھی خصوصی ہے کہ انٹر فیث پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں موقع ملتا رہا ہے ان کے پاس جانے کا موسیٰ صاحب بھی موسیٰ صاحب بھی وہاں کی خوبصورتی کا ایک نمونہ ہمارے پاس آئے ہوئے ماشا کچھ حرصہ وہاں پہ رہے ہیں آنکوبر میں گزارتے رہے ہیں وہاں پہ کچھ آتا نہیں میں نمونہ خوبصورتی کا اس کی ضبیر خوبصورتی کی طرف ہے بہت اچھا یہ ایسی ایسے واقعات ہیں جن کو سن کے نہ صرف ایمان بڑھتا ہے بلکہ ایک یقین ہوتا ہے کہ آج باری یہ صرف خدا اللہ کا تقدیر ہے جو کام کر رہی ورنہ انسانی کوشش ہیں کوشش سے یہ نہیں ہو سکتا کہ قادیان جیسا ایک چھوٹا سا قصبہ جہاں پر اس مانے میں جس وقت یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے جس وقت خدا اللہ یہ الہاما بتا رہا ہے مسیم علیہ السلام کو وہاں پر ڈاگ میں بھی فرمایا تھا کہ مسیح موت کا کام کسر سلیب ہے تو عیسائیت کی دنیا میں آکر جو جماعت نے جس طریق سے اسلام کو پہنچایا یہ بھی رسول کریم کی پیش پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے خدا اللہ کی تقدیر ہے جو قدرت ثانیہ کے ذریعے اس وقت ہمیں پہلے قدرت اول مسیح اسلام کے ذبانے میں اور قدرت ثانیہ خلفاء کی قیادت میں یہ ساری چیز ہیں یہ نظار دیکھتے چلے جا رہے ہیں بلکل ایسے اور اس طرح بے لاز خدمت کرنے والے خدا اللہ کے فضل سے نہ صرف یہ کہ کینیڈا کے ہر علاقے میں موجود بلکہ دنیا میں آپ کھیں پہ چلے جائیں تو اس طرح بے لاز خدمت کرنے والے جو ہمارے ممبرز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اب ہم نے ایک انتہا کی بات کی وینکور سائٹ پہ دوسری انتہا پہ جو علاقے ہیں نو سکوشیا وغیرہ نو فللنڈز وغیرہ وہاں پہ بھی جس طرح جماعت حمدیہ کا پیغام پہنچ رہا ہے وہاں پہ مربی سلسلہ صاحب وہاں بھی شورا پہ تشریف لائے ہوئے تھے ان کی فلائٹ تھی انہوں نے واپس سے لے گئے ہیں تو وہ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنتے آپ کو یاد ہوگا جو پہلے دفعہ تبلیغ کا ہم نے ٹریلر کا کیا تھا جو بلکل ایک طرف سے شروع ہو بلکل ونگوور تک گئے تھے تو وہاں کے جو بزرگ تھے ایک لوکل انہوں نے وہ سارا چکر مکمل کیا تھا نوجوانوں کے ساتھ مل خلیفہ صاحب دکٹر مومن خلیفہ تو وہ بڑھاپے میں شانہ بشانہ چلتے رہے ہیں اس طرح جو خدمت کرنے والے خدا اللہ کے فضل سے ہر طرف پائے جاتے ہیں جماعت احمدی کی خوبی ہے بچے سے لے بزرگ سے لے جوش سارے باہر نکر خدمت کیسی ملک میں چلے جائے چاہے وہ کینیڈا ہے چاہے امریکہ ہے جائے افریقہ کو کوئی ملک ہے جنگل بھی آپ لوگ افریقہ بھی آپ لوگ کے تجربہ ہے افریقہ بھی آپ لوگ دیکھ آئے ہیں کہ وہاں پر بھی کس طرح قربانیاں کر کے احمدی جو ہیں وہ اسلام اور احمدیت کی زبدی کر رہے ہیں اور ان لوگوں میں تبلیغ کر رہے ہیں جن کے اندر ابھی انسانی اقدار بھی پوری طرح قائم نہیں ہوئی ان کو پہلے انسانی اقدار سکھائی گئیں پھر اس کے بعد مذہب کی طرف لائے جانا یہ بڑا خدا اللہ کا فضل ہے اور خدا اللہ کا ہی جو ہے وہ ایک پروگرام چال رہا کہنا چاہیے خدا ہی پروگرام ہے آپ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہم جماعت احمدیہ کینیڈا کے مجلس شورہ کے اختتام کے حوالے سے خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں آج ہمارے سٹوڈیوز میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین ما شاء اللہ واقفین زندگی تشریف فرما ہیں ان سے آپ سن رہے ہیں مختلف واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ عبدالنور عابد صاحب ہیں محمد موسیٰ صاحب ہیں اور طاہر گرائیہ صاحب ہیں اس کے علاوہ آپ نے دو ایک واقف زندگی نبیل مرزا صاحب سے گفت سنی جو مونٹریول میں ہوتے ہیں اور جو آخری مارے مہمان تھے رضوان پیش زادہ صاحب یہ واقف زندگی نہیں ہے یہ اپنے عام جو ضروع مرہ کی زندگی ہے اس کو گزارتے ہیں اور اس کے ساتھ دین کی خدمت کا شوق ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی چیز ہے جو ہر کسی میں نہیں ہے کہ آپ اپنے ایسی جگہ ہیں جہاں ہوائی جہاز کے لاوہ پہنچ ہی نہیں سکتے اور وہ ہوائی جہاز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سے پوچھتے آپ کا وزن کتنا ہے اور اس حساب سے آپ جہاز کے اندر بٹھاتے ہیں یہ اصلی چیز ہے آگے بیٹھنا پیچھے درمیان میں بیٹھنا یا ہر احمدی ہی مبلغ ہے ہر احمدی اس فریضے کو سر انجام دے رہا ہے باقی زندگی ٹھیک ہے انہیں بھی ساری زندگی لگا دی لیکن باقی بھی تمام احمدی جو ہیں وہ کسی نہ کسی رنگ میں اسلام اور احمدیت کی دبلیگ کر رہے ہیں اسی وجہ سے یہ ترقیات بھی ہمیں مل رہی مکرم نظیر صاحب آپ کو بھی کافی لمبا عرصہ ہوگا باقی تو مہمان ہم نے پھون والے تو بہتالی ہیں ہمارے سامنے جو مہمان مکرم نظیر صاحب ان سے بھی تھوڑا سام پوچھیں کہ جب آپ شروع میں یہاں پر آئے ہو کس وقت سے آپ بقاعدہ شورا میں کینیڈا میں 89 میں اور اس کے ساتھ ہی خدمت کی توفیق مل رہی ہے شورا کے نظام میں بھی برچڑ کے خدمت کی تو اس وقت کے جو 89 یا 90 کے شروع میں جو اس وقت کو دیکھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نامات کی بارش اس کے بارے میں کچھ شورا ہوا کرتی تھی کتنے حصے پہ ہوا کرتی تھی کتنے مہمان ہوا کرتے تھے انتظامات کیسے تھے اب تو بارحال اب تو ہمیں میرے اپنے ساتھ کام کرنے کا مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع جب تک میں نائب صدر نہیں بنی گیا ٹھیک ہے تو یہ سات آٹھ سال کا دورانی ٹھیک ہے اس میں مسجد ہماری بیت الاسلام بن رہی تھی اس کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ 1991 کی یا 90 کی بات ریسیشن ہوا اتنا بڑھ گیا کام رکھ گیا تو شورہ میں یہ پیش ہوا کہ حضور کو ہم نے دعوت دینی مسجد لیٹ ہو رہی ہے تو کیا کریں اس وقت 40 50 لوگ یا زیادہ 100 لوگوں کی شورہ ہوتی تھی پورے کینیڈا کی اور اگر جو لوگ یہاں واقف ہیں ٹرونٹو کے علاقے سے ہائیوے سیون اور کیل کے پاس ایک بینکوٹ ہال ہے پیراڈائز بینکوٹ ہال اس میں ہم عید کی نماز پڑھا کرتے تھے مسجد نہیں تھی اس ہی کا ایک حصہ تھا جس میں ہم شورہ کا اجلاس کرتے تھے سا لوگ بیٹھے ہیں ایک سامنے سٹیج شورہ میں تجویز ہوئی کہ اس کو کیسے پورا کیا جائے تو امیر صاحب نصیب مہدی صاحب نے سب کمیٹی بنائی اس کے ذمہ لگایا کہ آپ اس کا بتائیں کہ کیا کرنا ہے جو طریقہ ہے سب کمیٹی نے آ کے بیس یا پچیس لوگوں تھے انہوں نے کہ ہم یہ پروپوز کرتے ہیں کہ ہر شورہ کا میمبر جو آیا وہ ایک ہزار ڈالر کا وعدہ کرے یہ اس وقت کی بات ہے جب پچاس سنٹ کا لیٹر ہوتا تھا پانچ یا چار یا پانچ ڈالر پر آر کی منیمم بیش جاتے تھے ہزار ڈالر کا وعدہ کرے اور ہم بیسیت سب کمیٹی کے ہم پینتیس یا چالیس ہزار کا وعدہ کچھ نے والدین کے حوالے سے یا کچھ وعدہ اس کے بعد جو شورہ آپ کو علم ہے کہ شورہ جب تجویز آتی ہے ریپورٹ آتی ہے پھر لوگ اس پہ اپنا تفسرہ یا سوال پوچھ سکتے ہیں تو بطور جنرل سیکٹری کے طور پر میرے ذمہ کام ہوتا تھا کہ میں لکھ ہوں کیا بولا جا رہے ہیں تو لوگوں نے فرش سے مراد جو لوگ پبلک میں بیٹھے ہوئے تھے جو ممبران تھے زائرین جو نہیں جو شورہ کے ممبران انہوں نے وعدے لکھوانے شروع کر دی اور اور اتنی تیزی سے لکھوانے شروع کیا کہ میرے لئے حساب کیونکہ نام بھی مجھے چاہیے مجھے ممبر کوڈ بھی چاہیے ہماؤنٹ بھی چاہیے اور کتنی دیر میں ادا کرنا یہ تین چار چیزیں ہوتی مشکل سے میں پورا کرتا تھا تو اگلا نام آتا اور جو تائید کا نشان تھا وہ یہ تھا کہ اس شورہ کے ختم ہونے سے پہلے ہمارے پاس مسجد کے وعدے پورے ہو گئے اور اس میں سے میرے خیال ایک تہائی یا مجھے ویاد نہیں ہے وہ کیش ادائیگی ہو جائے یہ سو پچاس لوگوں کی شورہ تھی جس کو ہم نے کیا اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمارا فضل آگے بڑھاتے گئے آپ نے آج وہ کام کیا جب میں پچیس سال میں کبھی نہیں کیا اپنے بارے میں کبھی میں گفتور نہیں کرتا آپ نے پکڑ لیا خلافت کی ورکات اور خدا تعالیٰ کے فضل اور انامات مالی قربانی کا جس کو چسکہ بڑھ یہ بھی ایک چسکہ ہے خدا تعالیٰ نے قرآن قریب میں ذکر فرما ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ مالی قربانی کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو سات سو گناہ کرتا اور اس کے نظارے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا حالت تھی کہ مسجد بنانا مشکل تھی اور الحمدلللہ یہاں پر پورا ایک اللہ نے برکت ڈالی ساری چیزیں مالی قربانی کی برکات ہیں تو اس لئے ہمارے سامین کو یہ بات منت نظر رکھنے چاہیے کہ جماعت اندیاء جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے رہی ہے کوئی بیرونی تحصیح فنڈنگ نہیں کر سکتی خاص سے ان دو سٹوڈنٹ نے دونوں فل ٹائم سٹوڈنٹ بھائی تو انہوں نے اس میں اپنی فیملی کی طرف سے پانچ ہزار ڈالر کا بات دونوں فل ٹائم سٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی کے یعنی یہ بھی جاوب بڑی لمبی چوڑی جاوب بھی نہیں پار ٹائم جاوب وعدہ دونوں کے پاس کوئی غیر معمولی وہ نہیں ہے ایک خواہش ہے کہ پورا کریں تو ایک بھائی کو پار ٹائم جاوب جاں کرتے تھے وہاں پہ کسی نے کہا میری گاڑی بیچ دو کیا گاڑی اس نے بتایا پرانی سی گاڑی تھی کتنے کی سو ڈالر کی کچھ پہ لگا اس میں سے میرا حال ہے اس کو تیرہ سو کے چودہ سو ڈالر بچ گئے اس نے وہ پانچ ہزار میں سے وہ ادا کر دوسرے بھائی کو بھی اسی طرح ایک گاڑی ہی ملی وہ اس کے دوست کے والدین کی تھی سات آٹھ سال پرانی تھی لیکن ہزار کلومیٹر چلی گی کھڑی گی اس نے وہ ایسی رسک پہ اٹھائی اور اس کو چیک کروایا اس کو بیش دی تو دو بھائی وں نے دو گاڑی وں کے ذریعے وہ پورا کے نہ وہ کار ڈیلر تھے نہ ان کے فیملی میں کار ڈیلر تھا سوائے اس کے اللہ کا کا فضل تھا غیر معمولی کہ انہوں نے اس وعدے کی لاج رکھی اور دو بھائی وں نے دونوں سٹوڈنٹ سے وعدہ پور رکھے اور ہر احمدی کے پاس اس قسم کے واقعہ ہیں یہ گفتگو کا سسلہ مکمل کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارا وقت ختم ہونا چاہ رہا ہے اختتامی کلمات کے لیے موسیٰ صاحب آپ سے گزارش کہ آج کے پروگرام میں مضمون رہا ہے اس کے حوالے سے اختتامی کلمات کے حوالے سے خطاب فرمایا جو کہ اس ہفتے میں اس ویکنڈ پہ یوکے میں بھی چل رہی تھی یو ایس میں بھی چل رہی تھی بیلجیم میں بھی چل رہی تھی شورا اور ان سب کو بقاعدہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے سارے آپ اس نے کنیکٹ ہوئے اور حضور انبر اید اللہ بن سل عزیز نے یوکے سے بیت الفتو مسجد سے حضور نے خطاب فرمایا یوکے سے اس میں سے ایک حصہ میں انگریزی میں خطاب تھا اس کا سے پردہ پوشی کرے یعنی شورا کی جو برکات ہیں ہمارے سامنے تو آگئے ہم نے ذکر تو کر دیا لیکن در حقیقت یہ ساری جو برکات بھی مل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نزیجے میں مل رہی ہیں بے شکت اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور ہی سجدہ ریز ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے اس میں ہماری تو کوئی کسی قسم کے بھی جو اگر ہم جتنی بھی کوشش کر لیں اس پہ ہم نہیں پورے اتر سکتے ہمارے اندر بہت کمزوریاں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کے پردہ پوشی فرمائے تو حضور اور خلیفہ وقت نے جس کی منظوری عطا فرمائی ہے اس پر اب ہمیں برپور طور پر عمل کرنے کی بھی توفیق اتا ہو اور افراد جماعت کو بھی یہ بتائیں کہ صرف مالی قربانی کر دینے دینی فرائض ادا نہیں ہو جاتے بلکہ ان کی قربانیاں حقیقی طور پر بابرکت نہیں ہوں گی جب تک وہ مسلسل اپنے روحانی اور اخلاقی میار کو بلند کرنے کی طرف توجہ نہیں کریں گے تب بھی افراد جماعت حقیقی طور پر خدا اللہ کی برکات اور انعامات کا وارث بن سکیں گے اگر تمام احمدی مسلمان اس روح کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یقیناً ہمارا خدا اللہ کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی تعلق مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا تو اللہ اللہ ہمیں شورا کے جتنے بھی برکات ہے ان سے مستفید ہونے کی تو بھی کتاب فرمائے اور یہ شورا جو منعقد ہوئی دنیا کے مختلف ممالک میں اس کے پھل ہم آئندہ سال بھی دیکھنے ہوں جو زشتہ ایک سو سال سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں جزاق مل اس کے ساتھ ہمارے آج کا پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے عبدالنوراوید صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا محمد موسیٰ صاحب آپ کا شکریہ اور اسی طرح طاہر نزی اور ساتھیوں کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمدیت زندہ بات 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 آج جراغ ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہے شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آج کا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا